آگے سبق دیکھئے بھئی مطن دیکھئے فَالنَّقِزُ لِلْظَرُورِيَّةِ الْمُمْكِنَةُ الْعَامَّةُ وَلِلْدَائِمَةِ الْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ وَلِلْمَشْرُوطَةِ الْعَامَّةِ الْحِينِيَّةُ الْمُمْكِنَةُ وَلِلْعُرْفِيَّةِ الْعَامَّةِ الْحِينِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ گزشتہ سبق میں تناقض کا بیان شروع ہوا تھا بھئی اور مصنف نے آپ کو بتلایا کہ تناقض دو قضیوں کے درمیان اس اختلاف کا نام ہے کہ جس اختلاف کی ذات ہی یہ تقاضہ کرتی ہے کہ ان دو قضیوں میں سے ایک صادق ہے تو دوسرا قاضب ہے اور اگر دوسرا صادق ہے تو پہلا قاضب ہے تو تناقض کے اندر یہ ضروری ہے کہ ایک قضیہ صادق ہو اور دوسرا قاضب ہو اگر دونوں صادق ہوں تو یہ بھی تناقض نہیں اگر دونوں قاضب ہوں یہ بھی تناقض نہیں اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ مناطقہ کے قوانین کلی ہوتے ہیں لہٰذا اگر بعض جگہ دو قلیہ ہو ایک موجبہ ہو اور ایک صالبہ ہو تو ان میں اگر بظاہر تناقض دکھائی دے تو وہ مناطقہ کے نزدیک معتبر نہیں کیونکہ مناطقہ کلی قانون بناتے ہیں کہ ہر جگہ ایسا ہونا چاہیے یعنی دیکھو ایک ہے موجبہ قلیہ ایک ہے صالبہ قلیہ ایک موجبہ ہے اور دوسرا صالبہ لیکن ہیں دونوں قلیہ تو کبھی کبار ان میں تناقض نظر آئے گا آپ کو اور کبھی ان میں تناقض نہیں ہوگا جیسے کل میں نے مثالیں لکھوائیں تھیں اور بعض اوقات دو جزیہ ہوتے ہیں ان میں ایک موجبہ ہوتا ہے اور ایک صالبہ کسی جگہ تو ان میں آپ کو تناقض نظر آئے گا لیکن مناطقہ کے قوانین کلی ہوتے ہیں ان کے نزدیک صرف بعض جگہ تناقض ہو وہ معتبر نہیں بلکہ ان تمام صورتوں میں تناقض پایا جائے یعنی جہاں بھی دونوں قلیہ ہوں ایک موجبہ ہو اور ایک صالبہ ہو تو کیا ہونا چاہیے تناقض حالانکہ دونوں جب کلیہ ہوں ایک موجبہ اور ایک صالبہ تو ہمیشہ تناقض نہیں ہوتا لہٰذا یہ مناطقہ کے نزدیک معتبر نہیں اسی طرح اگر دونوں جزیہ ہوں دونوں قضیے تو بھی ہمیشہ ان میں تناقض نہیں ہوتا لہٰذا یہ بھی مناطقہ کے نزدیک معتبر نہیں ان میں اختلاف تو ہوتا ہے ایک موجبہ ہے تو ایک صالبہ ہے لیکن اختلاف ایسا ہونا چاہیے کہ اس اختلاف کی ذات ہی یہ تقاضہ کرے کہ ایک صادق ہے تو دوسرا قاضب اور وہ اسی صورت میں ہوگا جب ہر جگہ ایسا ہی ہو آپ موضوع محمول کو بدلتے جائیں لیکن ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک کو صادق مانے تو دوسرے کو قاضب ماننا پڑے تو اس کا مطلب ہے یہ ایسا اختلاف ہے جس کی ذات ہی یہ تقاضی کرتی ہے کہ ایک کو صادق مانو کے تو دوسرے کو قاضب ماننا پڑے گا چنانچہ انہوں نے اس کے لئے قوانین بنائے بھائی اور بتلایا آپ کو کہ تناقض کے لئے ضروری ہے دو قضیوں میں کمیت کے اندر بھی اختلاف ہو کیفیت کے اندر بھی اختلاف ہو اور جہت کے اندر بھی اختلاف ہو انہوں نے تمام مادوں میں غور کیا اور دیکھا کہ کون کون سی صورتوں میں کلی قانون بنتا ہے تو دیکھا کہ کمیت مختلف ہونی چاہیے دونوں قضیوں کی ایک اگر کلیہ ہے تو دوسرے کو جزیہ ہونا چاہیے پہلا اگر کلیہ ہے تو دوسرا کیا ہو جزیہ اور اگر پہلا جزیہ ہے تو دوسرا کیا ہونا چاہیے کلیہ تو کمیت کا معنی ہے مقدار یعنی کلی جزی ہونا تو دونوں میں کمیت کے اندر اختلاف ہونا چاہیے نیس کیفیت میں بھی اختلاف ہونا چاہیے یعنی اگر ایک موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ کیفیت یعنی ایجاب اور سل تو اس میں بھی اختلاف ہونا چاہیے اور اگر قضیے کے اندر جہت ذکر ہے قضیہ معجہہ ہے تو پھر جہت میں بھی اختلاف ضروری ہے ایک میں اگر ایک جہت ہے تو دوسرے میں دوسری جہت ہونی چاہیے پھر ہی کلی قانون بنے گا اگر جہت نہیں بدلیں گے تو بعض جگہ ہو سکتا ہے تناقض آ جائے لیکن ہر جگہ تناقض نہیں آئے گا حالانکہ مناطقہ کے قوانین کیا ہوتے ہیں کلی ہوتے ہیں اس لیے انہوں نے کہا کہ ایسا اختلاف ہونا چاہیے کہ اس اختلاف کی ذات ہی یہ تقاضہ کرے کہ ایک صادق ہے تو دوسرا قاضب ہے بھئی اور ایسا اختلاف جس کی ذات یہ تقاضہ کرے وہ اختلاف ہے جو کلی ہو یعنی جہاں بھی وہ صورت پائی جائے تو دونوں کے اندر تناقض ہو دو قضیوں میں تو اس سے معلوم ہوا کہ موجبہ کلیہ کی نقیز کیا آئے گی سالبہ جزیہ موجبہ ہو تو نقیز کیا ہوگی سالبہ اور کلیہ ہو تو نقیز کیا ہوگی جزیہ تو موجبہ کلیہ کی نقیز سالبہ جزیہ آئے گی بھئی اور یہ کلی قانون ہے آپ دنیا کا کوئی مادہ لے آئیں ایک موضوع اور ایک محمول ایک موضوع اور اور اس سے ایک موجبہ کلیہ بنائیں اور پھر سالبہ جزیہ بنائیں اسی سے آپ دیکھیں گے دونوں میں تناقض ہے مثلا کوئی مادہ آپ لے آئیں مثلا آپ کہتے ہیں ہر پتھر درخت ہے ہر پتھر موضوع کس کو بنایا پتھر کو اور محمول کس کو بنایا درخت کو جو بھی لے آئیں بھئی صادق ہے قاضی ہے اس کو آپ بعد میں دیکھیں ہر پتھر درخت ہے جی کلیہ ہے جزیہ ہے کلیہ ہے موجبہ ہے سالبہ ہے موجبہ تو یہ موجبہ کلیہ ہوا اس کی نقیز بنا سالبہ جزیہ موضوع محمول یہی رکھنا ہے موضوع محمول کو نہیں بدلنا اس میں کیا تھا ہر پتھر درخت ہے اب بناو باز پتھر باز پتھر درخت نہیں ہیں دیکھو پہلا کاذب ہے ہر پتھر درخت ہے دوسرا کیا ہے باز پتھر درخت نہیں ہے دیکھو صادق ہے پہلا کاذب ہوا تو دوسرے کو صادق ماننا پڑا دیکھا آپ دنیا کا جو بھی مادہ لے آئیں اور اس کے ساتھ ایک مجیبہ کلیہ بنائیں اور اسی سے سالبہ جزیہ بنائیں آپ دیکھیں گے دونوں میں تناقض ہے ایک کو سچا ماننا پڑتا ہے اور دوسرے کو جھوٹا ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ دونوں جھوٹے ہو جائیں ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ دونوں سچے ہو جائیں یہ ہے مناطقہ کے قوانین بات سمجھ میں آ رہی ہے تو مناطقہ کے قانون کیا ہوا کہ دو قضیوں میں تناقض تب ہوگا جب ان میں مقدار میں بھی اختلاف ہو اور جہت میں بھی مقدار میں اختلاف کا کیا مانا کہ اگر ایک کلیہ ہو تو دوسرا جزیہ ہو اور کیفیت میں اختلاف کا کیا مانا کہ اگر ایک مجیبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہو اور جہت میں اختلاف آپ جانتے ہیں کئی جہتیں جو ان کے نزدیک معتبر ہیں جیسے بل ضرورت ہے بل امکان العام ہے بل دوام ہے اور بل فیل تو اس میں بھی اختلاف ہونا چاہیے ایک میں ایک جہت ہو تو دوسرے میں دوسری جہت ہونی چاہیے اور کس جہت کے مقابلے میں کون سی جہت آنی چاہیے وہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے ان تین چیزوں میں تو اختلاف ضروری ہے کمیت کیفیت اور جہت اور باقی تمام چیزوں میں اتحاد ضروری ہے باقی تمام چیزوں میں اور وہ آٹھ چیزیں ہیں جو مناطقہ نے ذکر کی ہیں اور وہ شیر آپ نے کل پڑھا تھا بھئی کہ در تناقض ہشت وحدت شرط دان وحدت موضوع محمول و مکان وحدت شرط و اضافت جز و قل قوت و فیل اس در آخر زمان یہ آٹھ چیزیں ہیں ان میں وحدت ہونی چاہیے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق کی طرف بھئی دیکھئے بھئی مطن میں کہتے ہیں فَالنَّقِيZُ لِلزَّرُورِيَّةِ الْمُمْکِنَتُ الْعَامَّةُ وَلِلْدَائِمَةِ الْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ وَلِلْمَشْرُوطَةِ الْعَامَّةِ الْحِينِيَّةُ الْمُمْکِنَةُ وَلِلْعُرْفِيَّةِ الْعَامَّةِ الْحِينِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ گزشتہ سبق میں آیا تھا کہ دو قضیوں میں اگر جہد ذکر ہے تو ان میں جہت میں بھی اختلاف ضروری ہے تناقض کے لئے ایک میں اگر ایک جہت ہے تو دوسرے میں دوسرے جہت ہونی چاہیے تو اب کس جہت کے مقابلے میں کونسی جہت آنی چاہیے بھئی تناقض کیسے ہوگا کون کونسے موجہات آپس میں ایک دوسرے کی نقیز ہیں اب وہ بیان کرنے لگے ہیں تو کہتے ہیں فَنَّقِيزُ لِلْزَرُورِيَتِ کہ ضروریہ کی نقیز یعنی ضروریہ مطلقہ کی جو نقیز ہے المُمْكِنَتُ الْعَامَّةُ وہ مُمْكِنَ عَامَّةُ ہے توجہ ہے ضروریہ مطلقہ کی نقیز کیا ہے مُمْكِنَ عَامَّةُ بھئی وہ بسائت یاد ہیں آپ کو موجہات بسائت کتنے تھے آٹھ اور مرقبات کتنے تھے ساتھ وہ جو آٹھ بسائت تھے ان میں سے پہلا ضروریہ مطلقہ تھا ضروریہ مطلقہ میں کیا بیان ہوتا ہے کہ یہ نسبت ضروری ہے ذاتِ موضوع کے اعتبار سے جو بھی نسبت ہو چاہے ایجابی ہو چاہے سل بھی جو بھی نسبت ہو یہ نسبت ضروری ہے کس اعتبار سے ذاتِ موضوع کے اعتبار سے جیسے انسان کیا ہے حیوان ہے اور انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے انسان کی ذات ہی تقاضہ کرتی ہے کہ اس کو کیا ہونا چاہیے حیوان کیونکہ انسان کی حقیقت کیا ہے حیوان ناتق تو جو بھی انسان ہوگا وہ حیوان ہوگا تو ضروریہ مطلقہ میں کیا بیان ہوتا ہے کہ یہ جو نسبت بیان کی جا رہی ہے یہ ضروری ہے کس اعتبار سے ذات موضوع کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ جو ضرورت ہے یہ ضرورت کبھی ذات کے اعتبار سے ہوتی ہے کبھی وصف کے اعتبار سے ہوتی ہے اور کبھی وقت کے اعتبار سے اگر ضرورت ذات کے اعتبار سے ہو تو وہ ضروریہ مطلقہ اگر ضرورت وصف کے اعتبار سے ہو تو وہ مشروطہ عامہ ہے اور اگر ضرورت وقت کے اعتبار سے ہو تو پھر وہ وقت معین میں ضروری ہوگا یا وقت غیر معین میں اگر وقت معین کے اندر ضروری ہو تو وہ وقتیہ مطلقہ اور اگر وہ ضرورت جو ہے وقت غیر معین میں ہو تو وہ منتشرہ مطلقہ ہے کچھ بحث ذہن میں تازہ ہوئی تو ضروریہ مطلقہ میں کیا بیان ہوتا ہے کہ یہ جو نسبت ہے یعنی یہ جو محمول کا ایجاب ہے موضوع کے لیے یا یہ جو محمول کی نفی ہے دوئی صورتیں ہیں نا یا ایجاب ہوگا یا نفی تو نسبت کا لفظ دونوں کو شامل ہے چاہے وہ نسبت ایجابی ہو چاہے وہ نسبت سلبی یا یوں کہلو محمول کا اثبات ہوگا موضوع کے لیے یا محمول کی نفی تو جو بھی ہے چاہے اثبات ہے محمول کا چاہے نفی ہے محمول کی یہ ضروری ہے جب تک ذات موضوع موجود ہے جب تک انسان کا حیوان ہونا ضروری جب تک انسان کی ذات موجود ہے جب بھی کوئی انسان پایا جائے گا اس کا حیوان ہونا ضروری ہے تو یہ ہے ضروریہ مطلقہ جس میں ذات کے اعتبار سے ضرورت ذکر ہوتی ہے تو کہتے ہیں دیکھئے کہتے ہیں کہ ضروریہ کی نقیز جو ہے یعنی ضروریہ مطلقہ کی نقیز جو ہے وہ ممکنہ عامہ ہے ممکنہ عامہ جس میں امکان عام ذکر ہوتا تھا زید قائم بالامکان العامی زید کا قیام ممکن ہے زید کا قیام ممکن ہے تو ضروریہ مطلقہ کی نقیز کیا آئے گی ممکنہ عامہ کیا آئے گی ممکنہ عامہ ممکنہ عامہ کسے کہتے تھے جس میں امکان عام ذکر ہوتا ہے کیا ذکر ہوتا ہے زید کا قیام ممکن ہے اور میں نے بتایا تھا یہ امکان دو قسم پر ہے ایک امکان عام ہے ایک امکان خاص یہ امکان عام ہے امکان عام کسے کہتے ہیں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی اور امکان خاص کس کو کہتے تھے جانبین سے ضرورت کی نفی یعنی جانب موافق بھی ضروری نہیں اور جانب مخالف بھی ضروری نہیں ہے تو یہ جو ممکنہ عامہ ہوتا ہے اس میں امکان عام ذکر ہوتا ہے اس میں ذکر ہوتا ہے کہ یہ چیز ممکن ہے یہ چیز ممکن ہے یعنی جانب مخالف ضروری نہیں جانب مخالف ضروری نہیں دیکھو مجھے بتائیے انسان کا پتھر نہ ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں انسان کا پتھر نہ ہونا ضروری ہے لہذا میں یہ نہیں کہہ سکتا ممکن ہے انسان پتھر ہو پتھر نہ ہونا ذکر ہے نا اور اس کی جانب مخالف کیا پتھر ہونا تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انسان کا پتھر ہونا ممکن ہے جب ایک جانب ضروری ہو تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جانب مخالف ممکن ہے ممکن اسی وقت کہتے ہیں جب ایک جانب ضروری نہ ہو توجہ ہے جب ایک جیس ضروری نہ ہو جانب مخالف ضروری نہ ہو پھر ہی کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے جیسے انسان کا کاتب ہونا ممکن ہے تو اس کے جانب مخالف کیا انسان کا کاتب نہ ہونا ضروری نہیں ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی ضروریہ مطلقہ میں کیا بیان ہوتا ہے کہ نسبت ضروری ہے ذات کے اعتبار سے اور ممکنہ عامہ میں کیا ذکر ہوتا ہے کہ یہ نسبت ممکن ہے توجہ ہے کیا ذکر ہوتا ہے کہ یہ نسبت ممکن ہے کیا معنی نسبت ممکن ہے یعنی جانب مخالف ضروری نہیں دیکھو توجہ سے اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ضروریہ مطلقہ کی نقیز ممکنہ عامہ کیسے ہے یہ سمجھنا ہے توجہ سے سنو بھئی ضروریہ مطلقہ میں کیا ذکر ہوتا ہے کہ نسبت ضروری ہے یہ نسبت ضروری ہے اس کی نقیز کیا ہوگی کے نسبت ضروری نہیں تو ضروریہ مطلقہ میں ضرورت کا ذکر ہوتا ہے کس کا ذکر ہوتا ہے چاہے اجاب کی ضرورت ہو چاہے سلک جو بھی ہو لیکن وہ ضروری ہوگی جو بھی نسبت ہوگی تو اس کی نقیز کیا آئے گی یاد رکھو کسی بھی چیز کی نقیز اس چیز کا اٹھا دینا ہے ہونے کی نقیز کیا نہ ہونا دیکھا ہونے کو اٹھا دیا نہ ہونا اور نہ ہونے کی نقیز کیا ہونا نہ ہونے کو اٹھا دیا یعنی ہونا تو کسی بھی چیز کی نقیز کیا ہوتی ہے اس چیز کو اٹھا دینا اس کی نفی کر دینا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کسی بھی چیز کی نقیز کیا ہوتی ہے اس چیز کو اٹھا دینا تو ضروریہ مطلقہ کے اندر کیا بیان ہوتا ہے کہ نسبت ضروری ہے تو یعنی اس میں ضرورت کا بیان ہوتا ہے کیا بیان ہوتا ہے اور اس کی نقیز میں کیا ہوگا رفع ضرورت ہوگا ضرورت کا اٹھا دینا یعنی ضروری نہیں ضروریہ مطلقہ میں کیا بیان ہوتا ہے کہ نسبت ضروری ہے نقیز میں کیا ہوگا کہ نسبت ضروری نہیں توجہ ہے یہ نسبت ضروری نہیں یہ اپنے سامنے کاپی پر ذرا لکھو پھر آپ کو صورت جلدی سمجھ میں آئے گی کاپی پر لکھیں لکھیں بھئی امکان عام امکان عام امکان عام بھئی لکھیں گے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی ویسے سمجھ میں نہیں آئے گی امکان عام بھئی امکان عام کہہ لو یا یہ کہہ لو جانب مخالف ضروری نہیں ایک ہی بات ہے یا نہیں توجہ ہے میں کیا کہوں امکان عام کہہ لو یا یہ کہہ دوں جانب مخالف ضروری نہیں ایک ہی بات ہے کیونکہ امکان عام کا کیا معنی ہوتا ہے جانب مخالف ضروری نہیں تو امکان عام بول دوں یا جانب مخالف ضروری نہیں دونوں ایک ہی چیز ہیں میں نے کہا امکان آپ کیا سمجھے جانب مخالف ایت توجہ سے میں نے کیا کہا امکان آپ کیا سمجھے جانب مخالف ضروری نہیں اچھا میں کہتا ہوں جانب مخالف ضروری نہیں کیا سمجھے امکان توجہ ہے جب میں کہوں جانب مخالف ضروری نہیں تو کیا سمجھے امکان اب آئیے ضروریہ مطلقہ نیچے لکھیں ضرورت ضرورت اور اسے تھوڑے فاصلے پر لکھ دیں سلبے ضرورت ضرورت پر نظر رکھو یہ ضرورت اور سامنے جانب مخالف ہے اس میں کیا ہے سلبے ضرورت توجہ ہے ضرورت کے سامنے کیا لکھا سلبے ضرورت یہ جانب مخالف ہے اچھا ضرورت نے کیا بتلایا ضرورت نے بتلایا یہ ضروری ہے تو جانب مخالف کیا سلبے ضرورت یعنی ضروری نہیں یہ ضروری ہے تو جانب مخالف اور جانب مخالف ضروری نہیں اسی کا دوسرا نام کیا ہے ابھی بتایا تھا امکان عام امکان عام کا کیا مطلب جانب مخالف ضروری نہیں میں امکان کہہ دوں تو کیا مانا جانب مخالف ضروری نہیں اور اگر میں کہہ دوں جانب مخالف ضروری نہیں تو کیا مانا امکان تو یہاں بھی کیا ہے ایک طرف کیا ہے ضرورت تو دوسری طرف کیا ہے سلوے ضرورت یعنی یہ جانب مخالف ہے نا اس کی یہ ضروری نہیں تو جانب مخالف ضروری نہیں کیا معنی امکان ہے تو یہاں امکان لکھ دیں یہ جو آپ نے لکھا نا سلبِ ضرورت اسی کے آگے لکھ دیں بین القوسین بریکٹ کے اندر امکان توجہ ہے پھر دیکھو کافی پہ نظر رکھو ضروریہ مطلقہ میں کیا بیان ہوتا ہے ضرورت تو اس کی نقیز کیا ہوگی اس میں کیا ہوگا سلبِ ضرورت کیا ہوگا سلبِ ضرورت اور تو یہ سلبِ ضرورت ہے جانبِ مخالف کا ضرورت کی جانبِ مخالف میں کیا ہے سلبِ ضرورت تو یہ سلبِ ضرورت کس میں آرہا ہے جانبِ مخالف میں آرہا ہے تو سلبِ ضرورت کہلو جانبِ مخالف ضروری نہیں یا امکان کہلو بات ایک ہی ہے امکان کا معنی تھا جانبِ مخالف ضروری نہیں اور جانبِ مخالف ضروری نہیں کا کیا معنی ہے امکان تو جانب مخالف ضروری نہیں کہلو یا کیا کہلو امکان کہلو تو دیکھا تو پہلے میں ہے ضرورت اور اگلے میں ہے امکان توجہ ہے تو ضرورت کس میں ہوتی ہے ضروریہ مطلقہ میں اور جانب مخالف میں کیا آگیا امکان تو دیکھا وہ ممکن عامہ ہے اس کی نقیز کیا ہے امکان کس میں ہوتا ہے ممکن عامہ میں ہوتا ہے پہلے آپ نے کیا لکھا ضرورت اس سے اشارہ ہے کس کی طرف ضروریہ مطلقہ توجہ ہے یہ پہلے لحفظ کیا لکھا ضرورت ضرورت سے کیا مراد ہے ضروریہ مطلقہ مراد ہے اور دوسرے میں کیا ہے سلب ضرورت ہے یعنی یہ ضرورت کی جانب مخالف ہے نا اور یہاں سلب ضروری نہیں اور جانب مخالف سے سلب ضروری نہ ہو اس کا کیا نام ہوتا ہے امکان تو یہ گویا امکان ہے یہ کیا ہے اور امکان کس میں ہوتا ہے امکان کس موجہہ میں ہوتا ہے ممکن عامہ دیکھا معلوم ہوا ضروریہ مطلقہ کی نقیص کیا آگئی ممکنہ عامہ آگئی توجہ ہے اب دیکھو ایک طرف ہے ضرورت دوسری طرف ہے امکان توجہ ہے اور ضرورت دو طرح سے ہو سکتی ہے نسبت ضروری ہے نا کیا ضروری اور نسبت ایجابی بھی ہو سکتی ہے اور سلبی بھی تو یہاں اگر ضرورت ایجاب ہوا پہلے میں ضرورت پر نظر رکھو اگر یہ ضرورت ایجاب ہوئی تو دوسری طرف امکان سلب ہوگا دوسری طرف کیا ہے امکان ہے نا جاتو امکان سلب ذرا ان لفظوں پہ نظر رکھو ایک طرف ہے ضرورت اور دوسری طرف ہے سلب ضرورت یعنی امکان ضرورت کس میں ہوتی ہے ضروریہ مطلقہ میں اور امکان کس میں ہوتا ہے ممکنہ عامہ تو دیکھو یہ دونوں ایک دوسرے کی نقیص ہیں اور ضروری کیا چیز ہوتی ہے ضروریہ مطلقہ میں کیا چیز ضروری ہوتی ہے نسبت ضرور کیا ہوتی ہے ضروریہ مطلقہ میں یہ بیان ہوتا ہے کہ یہ نسبت ضروری ہے اور نسبت ایجابی بھی ہو سکتی ہے اور سلبی بھی تو معلوم ہوا ضرورت ایجاب کی بھی ہو سکتی ہے اور ضرورت سلب کی لہذا اس کے نیچے لکھیں ضرورت کے نیچے لکھیں ضرورت ایجاب ضرورت کے نیچے لکھیں ضرورتِ عجاب تو اس کی جانبِ مخالف کیا ہوگی اسی کے سامنے لکھیں یہ ضرورتِ عجاب ہے ضرورت کے مقابلے میں کیا تھا سلبِ ضرورت چھوڑ دیں وہ رہ گیا اس کی جگہ کیا حملے آئے امکان لے آئے کیا لے آئے سلبِ ضرورت کی جگہ کیا حملہ چکے امکان تو ضرورت کے مقابلے میں کیا آگیا امکان اچھا اب ضرورت دو قسم کی ہو سکتی ہے ضرورتِ ایجاب بھی ہو سکتی ہے اور ضرورتِ سلب بھی اگر ضرورتِ ایجاب ہے تو سامنے امکان کے نیچے لکھیں امکانِ سلب اور ضرورتِ ایجاب کے نیچے لکھیں ضرورتِ سلب ضرورتِ ایجاب کے نیچے لکھیں ضرورتِ سلب تو سلب ضروری ہے تو جانبِ مخالف کیا امکانِ ایجاب بات سمجھ میں آ رہی ہے ضرورت کی جانب مخالف کیا ہے پہلی سطر میں امکان وہ سلبِ ضرورت کیا ہے امکان تو ضرورت کے مخالف کیا ہوا امکان اور ضرورت تو دو قسم پر ہو سکتی ہے کبھی اجاب ضروری ہوتا ہے کبھی سلب تو اگر ضرورتِ اجاب ہے تو جانبِ مخالف کیا ہوگی امکانِ سلب ایک میں ہے ہونا ضروری تو دوسرے میں ہوگا نہ ہونا ممکن ہے امکانِ سلب ہے نہ ہونا سلب کا کیا مانا نہ ہونا ضرورتِ اجاب کیا مانا ہونا ضروری دوسری طرف کیا ہے امکانِ سلب نہ ہونا ممکن ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی نقیز ہیں اور پھر ضرورت اگر سلب کی ہے کیا ذکر ہوگا ضرورت اگر سلب کی ہے نہ ہونا ضروری ہے اگر کیا ہو لفظوں پر نظر رکھیں ضرورتِ سلب ہو کیا مانا ضرورتِ سلب نہ ہونا ضروری ہے تو اس کی مخالف کیا ہوگا امکان عجاب یعنی ہونا ممکن ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کی نقیز ہیں جب ہونا ضروری ہو تو اس کی نقیز کیا نہ ہونا ممکن ہے نہ ہونا ادھر دیکھئے میں کہتا ہوں کل انسان ان حیوان ان پر ضرورتی ہر انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے اس کی جانبے مخالف لے آؤ کمیت کو بھی بدلو اور عجاب کو بھی سلب سے بدلو بعض الانسانی پہلے کیا تھا کل انسان ان حیوان موضوع محمول کو نہیں بدلنا کلیت اور جزیت کو بدلو پہلے میں تھا کل انسان ان حیوان ان بے ضرورتی اگلے میں کیا آئے گا بعض الانسانی لئی سبی حیوان موضوع محمول اسی طرح پہلا مجیبہ تھا یہ کیا لے آؤ سالبہ وہ کلیہ تھا یہ کیا لے آؤ جزیہ بعض الانسانی لئی سبی حیوان اور ممکنہ بناو بل امکان العام بل امکان العام پہلے میں کیا ذکر ہر انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے دوسرے میں ذکر ہے بعض انسانوں کا حیوان نہ ہونا ممکن ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی نقیز ہیں ایک سچا ہو سکتا ہے دونوں نہیں سچے ہو سکتے اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ ہر انسان کا حیوان ہونا ضروری ہے تو پھر بعض انسان کا حیوان نہ ہونا ممکن نہیں ہونا چاہیے اور یہاں تو کیا ذکر ہے ممکن ہے تو دونوں کیا ہیں ایک دوسرے کی نقیز ہیں بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح دیکھئے بھئی اب ذرا شرعہ میں دیکھ دیجئے قولہو وَالنَّقِيزُ لِلزَّرُورِيَتِي اِعْلَمْ تُو جان لے اَنَّا نَقِيزَ كُلِّ شَيْءٍ رَفْعُهُ کہ نقیز ہر چیز کی جو ہے وہ اس کا رفع ہے ہر چیز کی نقیز کیا ہے اس کا رفع یعنی اس کو اٹھا دینا ہونے کی نقیز کیا نہ ہونا اور نہ ہونے کی نقیز کیا ہونا اِعْلَمْ اَنَّا نَقِيزَ كُلِّ شَيْءٍ رَفْعُهُ ہر چیز کی نقیز جو ہے وہ اس چیز کو اٹھا دینا ہے یعنی اس کی نفی کر دینا ہے فَنَقِيزُ الْقَزِيَّةِ اللَّتِ حُکِمَ فِيهَا بِزَّرُورِيَّةِ الْإِعْجَابِ عَوِ السَّلْبِ تو نقیز اس قضیے کی جس میں حکم ہو کس چیز کا بِزَرُورِيَّةِ الْإِعْجَابِ عَوِ السَّلْبِ عِجَابِ یا سَلْبِ کے ضروری ہونے کا ہوا قضیتن وہ ایسا قضیہ ہے اس کی نقیز بھئی یہ قضیہ ہے ایک قضیہ ہے جس میں کیا ذکر ہے عِجاب عِجاب یا سَلْبِ کوئی بھی جو بھی نسبت ہے عِجاب یا سَلْبِ ضروری ہے تو اس کی نقیز کیا ہوگی ضروری نہیں جس میں کیا ذکر ہوگا کہ ضروری نہیں یہی بیان کریں اس کی نقیز جو ہے وَقَزِيَّةٌ وَا ایسا قضیہ ہوگا حُکِمَ فِيهَا بِسَلْبِ تِلْقَ ضرورتی جس میں حکم ہوگا اس ضرورت کے سَلْب کا ایک میں حکم ہے عِجاب یا سَلْب کے ضروری ہونے کا تو اس کی نقیز میں کیا ہوگا ضرورت کے سَلْب کا حکم ہوگا کہ ضروری نہیں ہے ایک میں حکم ہے ضروری ہے تو دوسرے میں کیا ہوگا ضروری نہیں ہے تو فَنَقِيزُ الْقَضِيَّةِ دوبارہ سنیں فَنَقِيزُ پس نقیز اس قضیے کی جس میں ترجمہ دیکھو فَنَقِيزُ الْقَضِيَّةِ اللَّتِ حُکِمَ فِيهَا بِسَلْبِ اَوِسَلْبِ هُوَ قَضِيَّةٌ حُکِمَ فِيهَا بِسَلْبِ تِلْقَ ضرورتی پس نقیز اس قضیے کی جس میں یہ حکم ہو کہ عِجاب یا سَلْب ضروری ہے تو اس کی نقیز وہ قضیہ ہے جس میں حکم ہو بِسَلْبِ تِلْقَ ضرورتی کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ عِجاب یا سَلْب ضروری نہیں وَسَلْبُ قُلِّ ضرورتٍ ہُوَ عَيْنُ امکانِ طَرَفِ مُقَابِلِ ادھر دیکھئے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا امکان کا کیا مانا جانب مخالف سے ضرورت کی نفی اور جانب مخالف سے ضرورت کی نفی اس کا کیا مانا امکان وہی بیان کر رہے ہیں وَسَلْبُ قُلِّ ضرورتٍ ہُوَ عَيْنُ امکانِ طَرَفِ المُقَابِلِ اور ہر ضرورت کا سَلْب جو ہے وہ عَيْنِ امکان ہے طرف مقابل کا وَسَلْبُ قُلِّ ضرورتٍ اور ہر ضرورت کا سَلْب یعنی جو بھی ضرورت چاہے ضرورتِ ایجاب ہے چاہے ضرورتِ سَلْب جب بھی ضرورت کی نفی ہوگی تو وہ دراصل کیا ہوگا امکان ہوگا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَسَلْبُ قُلِّ ضرورتٍ اور ہر ضرورت کا جو سَلْب ہے یعنی ہر ضرورت کی جو نفی ہے وَعَيْنُ امکانِ طَرَفِ المُقَابِلِ وَعَيْنِ طَرَفِ مُقَابِل کا امکان ہے وَعَيْنِ طَرَفِ مُقَابِل یعنی یوں کو ضرورت کی نفی وَعَيْنِ امکان ہے جانب مخالف ضروری نہیں اور جہاں ہو ضروری نہیں معلومہ جانب مخالف ممکن ہے بات سمجھ یہی بیان کر رہے ہیں وَسَلْبُ قُلِّ ضرورتٍ اور ہر ضرورت کا جو سَلْب ہے وَعَيْنُ امکانِ طَرَفِ المُقَابِل وَعَيْنِ طَرَفِ مُقَابِل کا امکان ہے فَنَقِيزُ ضرورتِ الْعِجَابِ جی میں نے آپ کو کافی میں کیا لکھوایا اس کی نقیز کیا امکانِ سَلْب اور ضرورتِ سَلْب کی نقیز کیا امکانِ اِجَاب یہی بیان کرنے لگیں کہتے ہیں فَنَقِيزُ ضرورتِ الْعِجَابِ امکانُ السَلْبِ تو ضرورتِ اِجَاب کی نقیز جو ہے وہ امکانِ سَلْب ہے وَنَقِيزُ ضرورتِ السَلْبِ امکانُ الْعِجَابِ اور ضرورتِ سَلْب کی نقیز جو ہے وہ امکانِ ایجاب اب ذرا لفظوں پہ غور کرو ضرورت ایجاب کا کیا معنی ہونا ضروری ہے ہونا اس کی نقیز کیا امکان سلب نہ ہونے کا امکان نہ ہونا ممکن ہے نہ ہونا تو ضرورت ایجاب کا کیا ترجمہ ہونا ضروری تو نقیز کیا نہ ہونا ممکن ہے ادھر کیا پھر دہراؤ ہونا ضروری تو دوسرا کیا ہے نہ ہونا ممکن ہے اب ذرا ضرورت سلب پہ آجاو اپنی کافی پر دیکھیں ضرورت سلب کا کیا معنی نہ ہونا ضروری ہے سلب ضروری ہے نہ ہونا تو اس کے جانب مقابل کیا امکان ایجاب یعنی ہونا ممکن ہے اس میں کیا ذکر ضرورت سلب نہ ہونا ضروری ہے تو مقابل کیا ہونا ممکن ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں فَنَقِيزُ ضَرُورَتِ لِي جَابِ امکانُ السلبِ تو ضرورت ایجاب کی جو نقیز ہے وہ امکانِ سلب ہے وَنَقِيزُ ضَرُورَتِ السلبِ امکانُ لِي جَابِ اور ضرورت سلب کی جو نقیز ہے وہ امکانِ ایجاب ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی کیا پتا چلا کہ ضروریہ مطلقہ کی نقیز کیا ہے مُمکِنَ عَامَّا ہے توجہ ہے جب ضروریہ مطلقہ کی نقیز مُمکِنَ عَامَّا ہے تو مُمکِنَ عَامَّا کی نقیز کیا ہوئی ضروریہ مطلقہ دونوں ایک دوسرے کی نقیز ہیں اگر آپ سے کوئی پوچھے ضروریہ مطلقہ کی نقیز کیا آپ کیا کہیں گے مُمکِنَ عَامَّا اور اگر آپ سے کوئی پوچھے مُمکِنَ عَامَّا کی نقیز کیا آپ کیا کہیں گے ضروریہ مطلقہ بات سمجھ میں آگئی اب آئیے بھئی آگے دیکھئے مطن میں وَلِدْ دَائِمَةِ الْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ اور دائمہ کی نقیص وہ مطلقہ عامہ ہے دائمہ کی نقیص مطلقہ عامہ ہے یہ کس طرح پہلے تو یہ بتائیے دائمہ مطلقہ کسے کہتے ہیں اور مطلقہ عامہ کسے کہتے ہیں بھئی مطلقہ عامہ وہ ہے جس میں بلفیل والی جہت ہو زیدن کاتبن بلفیلی کیا معنی زید کاتب ہے بلفیل کیا معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں توجہ ہے یعنی بلقوہ کاتب مراد نہیں ہے بلفیل کاتب مراد ہے تو زیدن کاتبن بلفیل کیا معنی کہ زید کاتب ہے تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں یہ کونسا قضیہ ہے مطلقہ عامہ پھر دہراؤ مطلقہ عامہ میں کون سے جہد ذکر ہوتی ہے بالفعل والی زیدن کاتبن بالفعلی کیا مانا کہ زید کاتب ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں اور دائمہ مطلقہ کسے کہتے ہیں کہ جس میں دوام ذاتی ذکر ہو میں نے بتایا تھا کہ دوام دو قسم پر ہے کبھی دوام ہوتا ہے ذات کے اعتبار سے اور کبھی دوام ہوتا ہے وصف کے اعتبار سے ذات کے اعتبار سے دوام ہو تو وہ دائمہ مطلقہ میں ہوتا ہے اور وصف کے اعتبار سے دوام ہو تو وہ عرفیہ عامہ میں ہوتا ہے تو دائمہ مطلقہ میں دوام ذاتی ذکر ہوتا ہے جیسے میں نے مثال لکھوائی تھی کل فلک متحرکن بی دوامی ہر فلک دائمی طور پر متحرک ہے یعنی جب تک ذات فلک موجود ہے وہ دائمہ حرکت میں ہے تو ایک دوام ذاتی ہے ایک دوام وصفی ہے دوام وصفی جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہر کاتب کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں دائمہ جب تک وہ کتابت کرتا ہے ہر کاتب کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں دائمہ جب تک وہ کتابت کرتا ہے تو دیکھو اس میں دوام وصفی کا ذکر ہے کس کا؟ دوام وصفی کا ذکر ہے کہ جب تک اس کے لیے یہ کتابت والا وصف ہے اس کی انگلیاں حرکت کرتی رہیں گی اور اس میں تھا کہ ہر آسمان حرکت کرتا ہے دائمًا وہاں دوامِ ذاتی تھا یعنی جب تک یہ ذات ہے اس کی جب تک یہ ذات ہے اس کی یہ دائمًا حرکت کرتا ہے تو دائمہ مطلقہ میں کیا بیان ہوتا ہے اس میں بھی دوام عرفی عامہ میں بھی دوام بیان ہوتا ہے لیکن دائمہ مطلقہ میں دوامِ ذاتی اور عرفی عامہ میں دوامِ وصفی بیان ہوتا ہے تو دیکھو دائمہ مطلقہ میں ذکر ہے دوام اور دوام کی نقیز کیا ہوگی آپ کو بتایا تھا کہ ہر چیز کی نقیز اس چیز کا رفع ہے اس کو اٹھا دینا ہے تو دوام کی نقیز کیا ہوگی لا دوام یعنی رفع دوام ایک ہی بات ہے تو دوام کی نقیز کیا لا دوام توجہ ہے اور یہ دوام بھی کبھی ایجابی ہوگا کبھی سلبی کبھی ایجابی ہوگا یعنی دوام نسبت کا بیان ہوتا ہے نہ کہ یہ نسبت دائمی ہے یہ نسبت اور نسبت دونوں طرح ہو سکتی ہے ایجابی بھی اور سلبی بھی ایجابی نسبت جیسے میں نے بیان کر دیا کل فلقین متحرکون بددوامی اس میں ایجاب ہے سلب ہے اس میں ہر آسمان کے لیے حرکت کو ثابت کر رہا ہوں یا نفی کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں تو یہ ایجاب ہے اور کبھی سلب ہوتا ہے لَا شَيْعَ مِنَ الْفَلَقِ بِسَاقِنِن بددوامی کوئی بھی آسمان ساکن نہیں ہے دوام کے طریقے پر یعنی دائمًا آسمانوں سے سکون کی نفی ہے یوں کو دائمًا آسمانوں سے تو دوام نسبت کا ہوگا اور وہ نسبت ایجابی بھی ہو سکتی ہے اور سلبی کبھی بتایا جائے گا یہ ایجاب دائمی ہے کبھی بتایا جائے گا یہ جو سلب والی نسبت ہے یہ کیا ہے دائمی توجہ ہے تو دوام ایجابی بھی ہو دوام ایجاب کا بھی ہو سکتا ہے اور دوام سلب کا بھی ہو سکتا ہے اور دوام کی نقیز کیا لا دوام کیا لا دوام یا یوں کہا رفع دوام رفع دوام اور رفع دوام یا لا دوام کا کیا معنی دوام نہیں ہے اس کا کیا معنی اور دوام نہیں ہے جب دوام نہیں ہے ایک چیز میں ایک چیز میں معلوم ہوئے اس کی جانب مخالف تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہوتی ہے اس کی جانب مخالف بھئی دیکھو نا میں نے کہا ہر آسمان متحرک ہے ہمیشہ ہر آسمان جب ہمیشہ متحرک ہے تو تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ساکن ہوگا جب دوام ہے تو جانب مخالف بالفعل نہیں ہوتی توجہ ہے جب آسمان دائمًا متحرک ہے تو جانب مخالف کیا حرکت نہ کرنا اس میں حرکت کرنا ہے تو ادھر ہے حرکت نہ کرنا جب حرکت کرنا دائمًا ہے تو حرکت نہ کرنا کبھی بھی نہیں ہوگا تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں بھی نہیں ہوگا کیونکہ اگر کس تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں حرکت نہ کرنا پائی گئی تو معلوم ہے حرکت دائمی نہیں ہے ایک ہے حرکت کا ہونا ایک ہے حرکت کا نہ ہونا جب میں کہہ رہا ہوں یہ حرکت دائمی ہے تو اس کے مطلب ہے نہ حرکت یہ کبھی نہیں ہوتی حرکت کا نہ کرنا کبھی بھی یعنی سکون کہلو سکون جب میں کہہ رہا ہوں حرکت دائمی ہے معلوم ہے سکون کبھی بھی نہیں ہوتا اگر سکون کسی تین زمانوں میں کسی زمانے میں پایا گیا تو حرکت دائمی ہوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو جب دوام ذکر ہوتا ہے جب دوام ہوتا ہے تو معلوم ہوا جانب مخالف بالفعل نہیں ہوتی جب دوام ہوتا ہے جب دوام ہوتا ہے تو جانب مخالف بالفعل نہیں ہوتی اور جب لا دوام ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ضروری کہ جانب مخالف بالفعل بھی کبھی ہوتی ہے بالفعل بھی کبھی ہوتی ہے بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں دوام کی نقیز کیا لا دوام اور جہاں بھی لا دوام ہو معلوم ہوا اس کی جانب مخالف کبھی نہ کبھی ہوتی ہے جب ہی لا دوام ہے اگر جانب مخالف نہ ہوتی پھر تو یہاں بھی دوام ہوتا تو لا دوام کے ساتھ لازم ہے جانب مخالف کا بالفعل ہونا لا دوام تب ہی ہوگا جب جانب مخالف بالفعل کبھی پائی جائے تو لا دوام کے ساتھ لازم ہوا کیا جانب مخالف کا بالفعل ہونا جانب مخالف کا بالفعل ہونا لہٰذا میں لا دوام کہہ دوں یا جانب مخالف بالفعل کہہ دوں ایک ہی بات ہے میں کہوں اس صفت میں دوام نہیں یا یہ کہہ دوں اس کی جانب مخالف کبھی تین زمانوں میں ہوتی ہے جب جانب مخالف تین زمانوں میں کسی نہ کسی وقت ہوتی ہے معلوم ہے اس صفت میں اس چیز میں دوام نہیں ہے تو لا دوام کے ساتھ کیا لازم جانب مخالف کا بلفیل ہونا کیا ہونا بلفیل ہونا اچھا اب ادھر دیکھئے کیا بات ہوئی کہ دوام کی نقیز کیا لا دوام اور لا دوام کے ساتھ کیا لازم جانب مخالف کا بلفیل ہونا جانب مخالف کا بلفیل ہونا اچھا اب آیا دائمہ مطلقہ دائمہ مطلقہ میں کیا ذکر ہوتا ہے دوام کیا ذکر ہوتا ہے دوام اور دوام کی نقیز کیا لا دوام نقیز کیا لا دوام لیکن ہم نے موجہات میں تلاش کیا کسی کے اندر بھی لا دوام ولی جہت نہیں ملی کسی میں ہمیں اگر ہوگی بھی مناتقہ کی نزدیک معتبر نہیں تو جتنے آپ نے موجہات پڑے کسی میں لا دوام تھا دوام تو ہمیں ملا بالضرورت بھی بالامکان العام بھی بالدوام بھی اور بالفعل بھی لیکن لا دوام تو کوئی جہت ایسی نہیں ملی جو مناتقہ کے نزدیک معتبر جب لا دوام ولی کوئی موجہہ ہمیں نہیں ملا دوام کی نقیز تو کیا ہے لے دوام لیکن لا دوام ولی جہت تو معتبر ہی نہیں جب وہ معتبر نہیں تو اس لا دوام کے ساتھ ایک لازم تھا اور وہ کیا بالفعل بلفعل ولا قضیہ ہمیں مل گیا اور وہ کونسا ہے مطلق عامہ کیا ہے لہذا دائمہ مطلقہ کی نقیز لا دوام کو بنانا تھا لیکن لا دوام تو ہمیں ملا نہیں ہاں لا دوام کے ساتھ ایک چیز لازم تھی اور وہ کیا بیل فیل لہذا اس بیل فیل کو اس کی نقیز قرار دے دیا اس بیل فیل کو اس کے کیونکہ وہ جو بیل فیل ہے وہ لا دوام کے ساتھ لازم ہے جہاں بھی لا دوام ہوگا وہاں بیل فیل ضرور آئے گا بھئی جانب مخالف کا بات سمجھ میں آگئی تو لا دوام کے ساتھ کیا لازم جانب مخالف کا بیل فیل ہونا لا دوام تو ہمیں ملا نہیں چلو وہ نہ ملا لیکن اس کا لازم پھر ہم نے کیا کر دیا اس کا قائم مقام اور اب ہم یوں کہتے ہیں کہ دائمہ مطلقہ کی نقیز مطلقہ عامہ ہے حقیقت میں مطلقہ عامہ اس کی نقیز نہیں ہے حقیقت میں اس کی نقیز کیا ہے لا دوام لیکن لا دوام تو کہیں پر بھی نہیں ہے یہ تو مناتقہ کے نزدیک معتبر ہی نہیں تو جب کوئی ایسی جہت جو مناتقہ کے نزدیک معتبر نہ ہو تو پھر اس کے ساتھ جو لازم ہوتی ہے اسی کو اس کی نقیز قرار دے دیتے ہیں تو لہذا دائمہ مطلقہ کی نقیز کس کو قرار دے دیا مطلقہ عامہ کو اگرچہ یہ اس کی نقیز حقیقت میں نہیں ہاں یہ اس کی نقیز کے ساتھ لازم ہے اس سے جدا نہیں ہوتا جب بھی لا جہاں کہیں بھی لا دوام ہوتا ہے تو جانب مخالف بل فیل ضرور ہوتی ہے تو اس لئے دائمہ مطلقہ کی نقیز کس کو قرار دے دیا مطلقہ عامہ کو بات سمجھ میں آگئی اب ذرا کافی پر لکھئے بھئی کافی پر لکھئے ایک طرف لکھیں دوام ایک طرف لکھیں دوام اس سے تھوڑے سے فاصلے پر لکھیں رفع دوام رفع دوام تو دوام کی نقیز کیا ہوئی رفع دوام اور رفع دوام کے ساتھ کیا لازم جانب مخالف کا بل فیل ہونا لہذا وہ بین القوسین آگے لکھ دیں جانب مخالف کا بل فیل ہونا تو جہاں بھی رفع دوام ہوتا ہے وہاں جانب مخالف بل فیل ہوتی ہے اب اس کے نیچے لکھئے کیا لکھا آپ نے دوام اور رفع دوام یہ دوام کتنی قسم پر ہے دو یا تو دوام اجاب ہوگا یا دوام سلب ہوگا دو ہی صورتیں ہیں لہذا دوام کے نیچے لکھیں دوام اجاب اور اس کی نقیز کیا ادھر دیکھئے اس کی نقیز کیا لا دوام اور لا دوام تو ہمیں ملا نہیں البتہ اس کا لازم ہمیں مل گیا وہ کیا جانب مخالف کا بل فیل تو یہاں اجاب ہے اس کی جانب مخالف کیا سلب ادھر دوام اجاب ہے جانب مخالف کیا سلب تو آگے لکھتے ہیں سلب بل فیل سلب بل فیل تو دوام اجاب کی جانب مخالف کیا سلب بل فیل نیچے لکھیں دوام سلب دوام سلب لکھ لیا جی دوام سلب کی جانب مخالف کیا اجاب اجاب بل فیل اجاب بل فیل بات سمجھ میں آگئی تو جہاں دوام اجاب ہوگا ابھی کافی پہ نظر رکھیں جہاں دوام اجاب ہوگا تو اس کی نقیز کیا ہے سلب بل فیل ہو ایک طرف اگر یہ کہا جائے ایسا ہونا دائیمن ہے اور دوسری طرف کیا کہا جائے کہ ایسا نہ ہونا تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہے تو دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے اگر دوام ہے تو جانب مخالف تین زمانوں میں نہیں ہو سکتی اور اگر جانب مخالف تین زمانوں میں ہے تو پھر دوام نہیں ہو سکتا دونوں میں سے ایک کو سچا مانیں گے تو دوسرے کو جھوٹا ماننا پڑے گا بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح اب آئیے بھائی کتاب پر دیکھئے پہلے مطن میں تو کہتے ہیں وَلِدَّائِمَةِ الْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ اور دائمہ مطلقہ کی جو نقیز ہے وہ مطلقہ عامہ ہے وہ مطلقہ عامہ ہے اب شرعہ میں آئیے کہتے ہیں وَنَقِيزُ الدَّوَامِ هُوَ سَلْبُ الدَّوَامِ عبارت مل گئی شرعہ میں بھائی کہتے ہیں وَنَقِيزُ الدَّوَامِ هُوَ سَلْبُ الدَّوَامِ اور دوام کی نقیز جو ہے وہ سلب دوام ہے وَقَدْ عَرَفْتَا اور تحقیق آپ جان چکے ہیں کہ انہو يَلْزَمُهُ فِعْلِيَّتُ تَرَفِ الْمُقَابِلِي کہ یہ جو سلب دوام ہے يَلْزَمُهُ اس کے ساتھ لازم ہے کیا لازم ہے فعلیتُ تَرَفِ الْمُقَابِلِي جانبِ مخالف کا بِالْفِعْل ہونا جانبِ مخالف کا بِالْفِعْل ہونا فَرْرَفْعُ دَوَامِ الْاِيجَابِ تو دوامِ ایجاب کا رفع یعنی اس کی جو نقیز ہے يَلْزَمُهُ فِعْلِيَّتُ سَلْبِ اس کے ساتھ کیا لازم سلب کا بِالفِعْل ہونا دوامِ ایجاب میں نے آپ کو کافی میں لکھوایا تھا دوامِ ایجاب اس کے نقیز کیا ہے سلبِ الفِعْل وہی فعلیتُ سلبی سلب کا بِالفِعْل ہونا وَرَفْعُ دَوَامِ سَلْبِ اور دوامِ سلب کا رفع يَلْزَمُهُ فِعْلِيَّتُ الْاِيجَابِ وہ ایجاب کا بِالفِعْل ہونا ہے توجہ ہے فَالْمُمْكِنَتُ الْعَامَّةُ نَقِيزٌ سَرِحٌ لِزَرُورَةِ الْمُطْلَقَةِ لِزَرُورِيَّتِ لِزَرُورَةِ الْمُطْلَقَةِ زِرِزَرُورِیَةِ فَالْمُمْكِنَتُ الْعَامَّةُ نَقِيزٌ بھئے ادھر دیکھئے یہ جو دائمہ متلقہ ہے اس کی نقیز اس کی نقیز لا دوام ہے یا متلقہ عامہ ہے حقیقت میں دوام کی نقیز کیا لا دوام لہذا دائمہ متلقہ کی نقیز متلقہ عامہ حقیقت میں نہیں ہے یہ اس کی نقیز کے ساتھ لازم ہے جہاں بھی لا دوام ہوتا ہے وہاں وہاں جانب مخالف بالفعل ہوتی ہے توجہ ہے بات سمجھ بھی آرہی ہے کہ نہیں کیا کہ دوام کی نقیز تو لا دوام ہے لیکن لا دوام والا قضیہ تو ہے نہیں لہذا اس کا جو لازم ہے وہ متلقہ عامہ وہ جانب مخالف کا بالفعل ہونا اس کو نقیز قرار دے دیا توجہ ہے تو معلوم ہوا یہ جو دائمہ مطلقہ مطلقہ ہے کعہ مطلقہ امہ یہ اس کی سریح نقیز نہیں ہے بلکہ یہ اس کی نقیز کے ساتھ لازم ہے یہ جو دائمہ مطلقہ کی نقیز ہم نے کیا قرار دے دی مطلقہ امہ یہ اس کی سریح نقیز نہیں یعنی صاف لفظوں میں یہ اس کی نقیز نہیں ہے بلکہ یہ اس کی نقیز کے ساتھ لازم ہے جبکہ پیچھے جو ضروریہ مطلقہ آیا تھا اس کی نقیز ممکن عامہ وہ اس کی صریح نقیز تھی ممکن عامہ میں وہ جو ضروریہ مطلقہ کی نقیز کیا ذکر کی ممکن عامہ وہاں کوئی لازم کا ذکر کیا ہم نے نہیں لازم کا ذکر صرف دائمہ میں کیا ہے تو وہ جو ضروریہ مطلقہ کی نقیز کس کو بنایا ممکنہ عامہ کو وہ اس کی سریح نقیز ہے اور یہ جو مطلقہ عامہ کو دائمہ مطلقہ کی نقیز قرار دیا یہ اس کی سریح نقیز نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی تو کہتے ہیں فَالْمُمْكِنَةُ الْعَامَةُ نَقِيزٌ سَرِحٌ لِزَرُورِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ تو ممکنہ عامہ جو ہے وہ سریح نقیز ہے ضروریہ مطلقہ کی وَالْمُطْلَقَةُ الْعَامَةُ الْلَازِمَةٌ لِنَقِيزِ دَائِمَةِ الْمُطْلَقَةِ اور مطلقہ عامہ جو ہے وہ لازم ہے دائمہ مطلقہ کی نقیز کے ساتھ وَلَمْمَا لَمْ يَكُنْ اچھا اس کو ہم نے نقیز کیوں قرار دیا دائمہ مطلقہ کی نقیز مطلقہ عامہ کو کیوں قرار دیا کیونکہ لا دوام ولی جہد مناطقہ کے نزدیک معتبر ہو اور کسی قضیہ میں ہو ایسا کوئی قضیہ ہمیں نہیں ملا تو کہتے ہیں وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ لِنَقِيزِهَا الصَّرِيْحِ وَهُوَ اللَّا دَوَامُ مَفْهُومٌ مُحَسَّلٌ مُعْتَبَرٌ بَيْنَ الْقَضَائِ الْمُتَدَاوِلَةِ الْمُتَعَارَفَتِ اور جب نہیں تھا کیا نہیں تھا لِنَقِيزِهَا الصَّرِيْحِ یہ جو دائمہ کی صریح نقیز ہے اور وہ کیا ہے وَهُوَ اللَّا دَوَامُ وہ یہ جو دائمہ مطلقہ کی جو صریح نقیز ہے وَهُوَ اللَّا دَوَامُ اور وہ لا دوام ہے مفہوم کوئی ایسا مفہوم محسل جو حاصل ہو یعنی وجودی ہو مُعْتَبَرُن بَيْنَ الْقَضَائِ الْمُتَدَاوِلَةِ جو مُعْتَبَر ہو ان قضیوں میں المُتَدَاوَلَةِ جو رائج ہیں متداول کا کیا مانا رائج ہیں المتعارفتی اور جو مشہور ہیں کہنا یہ چاہتے ہیں ادھر دیکھئے دائمہ مطلقہ کی جو صریح نقیز ہے اور صریح نقیز کیا لا دوام لا دوام جب یہ کوئی ایسا مفہوم نہیں جو مشہور اور رائج قضیے ہیں ان میں موجود ہو اور معتبر ہو جو مشہور موجہات آپ نے پڑے ان میں کوئی لا دوام تھا نہیں تو جب لا دوام جو ہے یہ کوئی مشہور اور رائج قضیوں میں سے کوئی کسی میں یہ موجود نہیں تو اس لئے ہم نے کس کو نقیز قرار دے دیا مطلقہ آمہ کو یہی بیان کر رہے ہیں ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں کہتے ہیں وَلَمَّا لَمْ يَكُن لِنَقِيزِهَا سَّرِيحِ وَهُوَ الْلَا دَوَامُ یہ کس کا معنی بیان کر رہے ہیں نقیز کا یہ جو اس کی سریح نقیز ہے دائمہ مطلقہ کی جو سریح نقیز ہے وہ کیا ہے وَهُوَ الْلَا دَوَامُ وَهُوَ وہ لا دوام ہے ذرا اس کو نکال دو پھر عبارت واضح ہوگی کہتے ہیں وَلَمَّا لَمْ يَكُن لِنَقِيزِهَا سَّرِيحِ مَفْهُومٌ مُحَسَّلٌ مُعْتَبَرٌ بَيْنَ الْقَضَائِ الْمُتَدَاوِلَتِّ الْمُتَعَارَفَتِ اور جب نہیں تھا لِنَقِيزِهَا سَّرِيحِ دائمہ مطلقہ کی سریح جو نقیز ہے جب نہیں تھا اس کے لیے مفہوم ان کو ایسا مفہوم مُحَسَّلُن جو موجودی ہو جو موجود ہو اور معتبر ہو ان قضیوں کے درمیان جو رائج ہیں اور متعارف ہیں یعنی مشہور ہیں قَالُوا تُم مَنَاتِقَا نے کہا کہ نقیز الدائمتی هو المطلقہ العامتو کہ دائمہ کی نقیز کیا ہے مطلقہ عامت ہے اس لیے انہوں نے کہا بات سمجھ میں آگئی اچھا آگے دیکھئے بھئی آگے مطن میں دیکھئے کہتے ہیں وَلِلْمَشْرُوطَةِ الْعَامَّةِ الْحِينِيَّةُ الْمُمْكِنَةُ وَلِلْعُرْفِيَّةِ الْعَامَّةِ الْحِينِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ اور مشروطہ عامہ کی جو نقیز ہے وہ حینیہ ممکنہ ہے وَلِلْعُرْفِيَّةِ الْعَامَّةِ اور عُرْفِيَّةِ عامہ کی جو نقیز ہے الْحِينِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ وہ حینیہ مطلقہ ہے یہ دو نئے موجہات آگئے بھئی دو نئے موجہات ان کی ذرا تعریف لکھ لیں بھئی تعریف لکھ لیں حینیہ ممکنہ حینیہ ممکنہ کافی پر لکھیں بھئی حینیہ ممکنہ وہ قضیہ موجہہہ ہے وہ قضیہ موجہہہ ہے جس میں امکان فی بعض جس میں امکان فی بعض اوقات الوصف جس میں امکان فی بعض اوقات الوصف کا حکم ہو حینیہ ممکنہ وہ قضیہ موجہہہ ہے جس میں امکان فی بعض اوقات الوصف وصف یعنی صفت جس میں امکان فی بعض اوقات الوصف کا حکم ہو یعنی ضرورت وصفیہ کی نفی ہو یعنی ضرورت وصفیہ کی نفی ہو الگ سطر میں لکھیں بے الفاظ دیگر بے الفاظ دیگر حینیہ ممکنہ وہ قضیہ ہے حینیہ ممکنہ وہ قضیہ ہے جس میں جس میں بحسب الوصف جس میں بحسب الوصف وصف یعنی صفت جس میں بحسب الوصف جانب مخالف سے جانب مخالف سے ضرورت کی نفی کا حکم لگایا جائے جانب مخالف سے ضرورت کی نفی کا حکم لگایا جائے اس سے نیچے لکھئے آسان لفظوں میں یوں کہیے تین تعریفات میں لکھوا رہا ہوں بھئی حینیہ ممکنہ کی جو آپ کو آسان لگے یاد کر لیجئے گا آسان لفظوں میں یوں کہیے یوں کہیے کہ حینیہ ممکنہ وہ قضیہ ہے کہ حینیہ ممکنہ وہ قضیہ ہے جس میں یہ حکم لگایا جائے جس میں یہ حکم لگایا جائے کہ موضوع کے لئے محمول کا ثبوت کہ موضوع کے لئے محمول کا ثبوت یا نفی ممکن ہے کہ موضوع کے لئے محمول کا ثبوت یا نفی ممکن ہے جب تک ذات موضوع جب تک ذات موضوع وصف عنوانی سے موصوف ہے جب تک ذات موضوع وصف عنوانی سے موصوف ہے مثلا کل کاتب زاحق کل کاتب زاحق بالامکان العام کل کاتب زاحق بالامکان العام حینہ ہوا کاتب حینہ ہوا کاتب اب دیکھو یہ کتاب میں بیان کریں گے کہ مشروطہ عامہ کی نقیز جو ہے وہ حینیہ ممکنہ ہے وہ حینیہ تو اس کی ایک مثال لکھ لیں جس میں تناقض آپ کو سمجھ میں آ جائے لکھیں جی مشروطہ عامہ اور اس کے آگے دو نقطے ڈال کر مثال لکھیں مشروطہ عامہ اس کے آگے دو نقطے ڈال دیں مشروطت عامت دو نقطے آگے لکھیں کل کاتب متحرک الاصابع اسی کے نیچے لکھیں حینیہ ممکنہ اس کی بھی مثال لکھیں دونوں ایک دوسرے کی نقیز ہوں گے آپ دیکھنا بھئی حینیہ ممکنہ دو نقطے لگائیں آگے بعض القاتب لیس بمتحرک الاصابع بعض القاتب لیس بمتحرک الاصابع بالامکان العام بالامکان العام حین ہوا کاتب حین کا معنی ہوتا ہے وقت بھئی وقت حین ہوا کاتب جس وقت وہ کاتب ہو لکھ لیا بھئی پھر سن لیں بعض القاتب لیس بمتحرک الاصابع بالامکان العام حین ہوا کاتب آگے حینیہ مطلقہ بھی آ رہا ہے بھئی اس کی بھی تعریف لکھ لیں حینیہ مطلقہ حینیہ مطلقہ حینیہ مطلقہ وہ قضیہ موجہہ ہے حینیہ مطلقہ وہ قضیہ موجہہ ہے جس میں فعلیت جس میں فعلیت فعلیت فی بعض اوقات الوصف فی بعض اوقات الوصف فی بعض اوقات الوصف کا حکم ہوتا ہے فی بعض اوقات الوصف کا حکم ہوتا ہے یعنی اس میں یعنی اس میں دوام وصفی اس میں دوام وصفی کی نفی ہوتی ہے یعنی اس میں دوام وصفی کی نفی ہوتی ہے الگ سطر میں لکھیں بے الفاظ دیگر بے الفاظ دیگر حینیہ مطلقہ وہ قضیہ ہے حینیہ مطلقہ وہ قضیہ ہے جس میں بحسب الوصف بحسب الوصف وو صادر فا جس میں بحسب الوصف موضوع کے لئے محمول کا ثبوت موضوع کے لئے محمول کا ثبوت یا نفی کا حکم لگایا جائے یا نفی کا حکم لگایا جائے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں مثلا کل کاتب زاہکن بالفعل کل کاتب زاہکن بالفعل حینہ ہوا کاتب حینہ ہوا کاتب اچھا یہ یہاں بیان کریں گے کہ جو حینیہ مطلقہ ہے یہ نقیز ہے عرفیہ عامہ کی یہ نقیز ہے عرفیہ عامہ کی یہ نقیز ہے عرفیہ عامہ کی بھئی ایک تھا مشروطہ عامہ اور ایک ہے عرفیہ عامہ مشروطہ عامہ میں ضرورت وصفی ذکر ہوتی ہے اور عرفیہ عامہ میں دوام وصفی ذکر ہوتا ہے یہ نہیں یوں کہو مشروط عامہ میں ضرورت ذکر ہے اور عرفی عامہ میں دوام ذکر ہے وہی ایک ہی مثال دونوں کی بنے گی ایک میں بھی ضرورت آئے گا اور ایک میں بھی دوام مشروط عامہ یوں ہوگا کل کاتبین متحرک الاصابعی بزرورتی ماداما کاتبا اور اسی بھی ضرورت کی جگہ بھی دوام لیا تو عرفی عامہ بن جائے گا کل کاتبین متحرک الاصابعی بزرورتی ماداما کاتبا تو یہ جو عرفی عامہ اور حینیہ مطلقہ ایک دوسرے کی نقیز ہیں تو اس کی بھی مثال لکھ لیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے نیچے لکھیں بھائی عرفی عامہ عرفی عامہ لکھیں اور اس کے آگے دو نقطے لگائیں عرفی عامہ جی لکھیں کل کاتبین متحرک الاصابعی کل کاتبین متحرک الاصابعی بالدوامی بالدوامی ماداما کاتبا ماداما کاتبا لکھ لیا کل کاتبین متحرک الاصابعی بالدوامی ماداما کاتبا نیچے حینیہ متلقہ لکھیں بھائی اس کی نقیز بھائی حینیہ متلقہ حینیہ متلقہ دو نقطے لگائیں بازو الكاتبی لیسا بمتحرک الاصابع بازو الكاتبی لیسا بمتحرک الاصابع بالفعل بالفعل بازو الكاتبی لیسا بمتحرک الاصابع بالفعل حینہ ہوا کاتب حینہ ہوا کاتب لکھ لیا پھر سن لیں بازو الكاتبی لیسا بمتحرک الاصابع بالفعل حینہ ہوا کاتب آگے لکھئے بھائی الگ سطر میں مشروطہ عامہ میں ضرورت وصفی کا ثبوت ہوتا ہے مشروطہ عامہ میں ضرورت وصفی کا ثبوت ہوتا ہے اور حینیہ ممکنہ میں ضرورت وصفی کی نفی ہوتی ہے اور حینیہ ممکنہ میں ضرورت وصفی کی نفی ہوتی ہے اور حینیہ ممکنہ میں ضرورت وصفی کی نفی ہوتی ہے لکھ لیا الگ سطر میں لکھیں عرفیہ عامہ میں ضرورت وصفی کا ثبوت ہوتا ہے عرفیہ عامہ میں ضرورت وصفی کا ثبوت ہوتا ہے عرفیہ عامہ میں ضرورت وصفی کا ثبوت ہوتا ہے وصفی یعنی وصف والا اور حینیہ ممکنہ میں ضرورت وصفی کی نفی ہوتی ہے اور حینیہ ممکنہ میں ضرورت وصفی کی نفی ہوتی ہے لکھ لیا اور حینیہ ممکنہ میں ضرورت وصفی کی نفی ہوتی ہے اب دیکھئے بھئی دیکھئے انہوں نے مطن میں کیا کہا مشروطہ عامہ کی جو نقیز ہے وہ حینیہ ممکنہ ہے حینیہ ممکنہ میں نے آپ کو بتلایا حینیہ ممکنہ کسے کہتے ہیں جس میں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ادھر دیکھئے وہی ممکنہ عامہ ہے بلکل اس جیسا ممکنہ عامہ کیا تھا جانب مخالف سے ضرورت کی نفی یاد رکھو وہ جانب مخالف سے جو ضرورت کی نفی تھی وہ ذات کے اعتبار سے تھی کس اعتبار سے ذات کے اعتبار سے اور حینیہ ممکنہ میں بھی جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے لیکن وصف کے اعتبار سے صفت کے اعتبار سے حینیہ ممکنہ میں بھی کیا جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے وصف کے اعتبار سے ممکنہ عامہ میں جو تھا کہ جانب مخالف ضروری نہیں وہ جو ضرورت تھی کونسی تھی ذات وہ جانب مخالف سے ضرورت ذاتیہ کی نفی تھی اور یہاں جانب مخالف سے ضرورت وصفیہ کی نفی ہوگی تو وہاں بھی جانب مخالف ضروری نہیں تھا یہاں بھی جانب مخالف ضروری نہیں لیکن وہاں تھا ذات کی اعتبار سے اور یہاں ہے وصف کے اعتبار سے تو دیکھو مشروطہ عامہ کسے کہتے ہیں جس میں ضرورت وصفی کا ذکر ہوتا ہے کل قاتب ان متحرک الاسابع بزرورتی ہر قاتب کیا ہے اس کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں ضروری طور پر جب تک وہ قاتب یعنی جب تک کوئی شخص کتابت کر رہا ہے اس کی انگلیاں کا حرکت کرنا ضروری ہے اور کون سے ضرورت ہے ضرورت وصفی ہے جب تک اس کیلئے وصف کتابت ہے یہ چیز اس کے لئے ضروری ہے ذات کے اعتبار سے نہیں ضروری وصف کے اعتبار سے جب تک کتابت کر رہا ہے تو یہ کتابت کے وصف کے اعتبار سے اس کے لئے انگلیاں کا حرکت کرنا ضروری ہے جیسے ضروریہ مطلقہ اس میں ضرورت تھی ذات کے اعتبار سے کل انسان ان حیوان ان بھی ضرورت تھی ہر انسان کے لئے حیوان ہونا ضروری ہے ذات کے اعتبار سے اور مشروطہ عامہ میں بھی ضرورت ہے لیکن یہ ضرورت کسے اعتبار سے عامہ میں ضرورت وصفی ذکر ہوتی ہے کیا ضرورت وصفی اور ضروریہ مطلقہ میں کیا تھا اس میں ضرورت ذاتی ذکر تھی کیا تھی ضرورت ذاتی ذکر تھی اور اس کی نقیز کیا تھی ضروریہ مطلقہ کی آج آپ نے پڑھا ضروریہ مطلقہ کی نقیز کیا آئے گی ممکنہ عامہ آئے گی ضروریہ مطلقہ میں کیا تھا ضرورت اور اس کی نقیز کیا ممکنہ عامہ ممکنہ یعنی جانب مخالف کا امکان ضروریہ مطلقہ میں کیا ذکر ہوتا تھا ضرورت تو جانب مخالف اس کی کیا تھی اس کی نقیز کیا تھی ممکنہ عامہ تھی توجہ ہے ضروریہ مطلقہ میں کیا ذکر ہوتا تھا یہ نسبت ضروری ہے اور اس کی نقیز کیا تھی کہ جانب مخالف ممکن ہے جانب مخالف جانب مخالف ممکن ہے معلوم ہو یہ ضروری نہیں ہو سکتی اور اگر یہ ضروری ہے تو جانب مخالف ممکن نہیں ہو سکتی دونوں میں سے ایک صادق آئے گا دونوں صادق نہیں ایک صادق تو دوسرا قاضی تو یہاں بھی بالکل اسی طرح ہے یہاں بھی مشروطہ عامہ میں کیا ذکر ہے ضرورت ہے ہے ضرورت وصفی ذرا وصف کو چھوڑ دیں اس میں ضرورت ذکر تو جانب مخالف کیا ہوگی اس میں ضرورت ہے تو ادھر کیا ہوگا سلب زرورت یعنی جانب مخالف ضروری نہیں اور جانب مخالف ضروری نہ ہو اس کا دوسرا نام کیا تھا امکان امکان تو یہاں ادھر ضرورت کونسی ہے وصفی تو امکان بھی کیا ہوگا وصفی ہوگا ادھر ضرورت ذاتی تھی تو امکان بھی کونسا تھا ذاتی تھا یہاں ضرورت وصفی ہے تو امکان کیا ہے تو مشروطہ عامہ میں کیا ذکر ہوتا ہے یہ نسبت ضروری ہے جب تک یہ وصف ہے یعنی جب تک اس کے لئے وصفے میں نے مثال لکھوائی مثال دیکھو کل قاتب متحرک الاصابع بزرورتی ما دام قاتبا ہر قاتب جو ہے وہ متحرک الاصابع ہے ضروری طور پر ما دام قاتبا جب تک وہ معلوم ہوا جب تک کوئی شخص کتابت کر رہا ہے اس کے لئے انگلیوں کا حرکت کرنا ضروری تو جانب مخالف کیا دیکھئے بعض القاتبی لئیسا بھی متحرک الاصابع بل امکان العام حینہ ہوا قاتب بعض قاتب جو ہیں ان کی انگلیاں حرکت نہیں کرتی بل امکان العام یعنی یہ ممکن ہے حینہ ہوا قاتب جب وہ قاتب یعنی بعض قاتبوں کی انگلیوں کا حرکت نہ کرنا ممکن ہے جب وہ کیا کر رہا ہو کتابت تو اس میں امکان ذکر ہوا اور امکان کس اعتبار سے وصف کے اعتبار سے مشروطہ عامہ میں کیا ذکر ضرورت وصفی اور اس میں ضرورت وصفی کی نفی ہے ادھر دیکھئے مشروطہ عامہ میں کیا ذکر ہوتا ہے ضرورت وصفی اور ضرورت وصفی کی نقیص کیا ہوگی سلبِ ضرورتِ وصفی کیا نقید ہوگی سلبِ ضرورتِ وصفی یعنی جانبِ مخالف ضروری نہیں وصف کے اعتبار سے اور جانبِ مخالف ضروری نہیں وصف کے اعتبار سے یہی توحینیہ ممکنہ ہے اس میں بھی کیا ذکر ہوتا ہے کہ جانبِ مخالف ضروری نہیں کس اعتبار سے وصف کے اعتبار سے پھر سنو پھر سنو مشروع تعمہ میں کیا ذکر ہوتا ہے ضرورتِ وصفی کہ کاتب کے لئے انگلیوں کا حرکت کرنا ضروری ہے کیوں جب تک وہ کس وجہ سے کیونکہ وہ کاتب ہے تو جب تک کاتب ہیں انگلیوں حرکت کرتی رہیں گی اس کی جانب مخالف کیا سلبِ ضرورتِ وصفی یہ ضرورتِ وصفی کا کیا کر دو سلب یعنی ضرورتِ وصفی کا سلب یعنی یوں کو جانبِ مخالف کا سلب ایک میں ضرورتِ وصفی ہے تو دوسری میں کیا ہوگا سلبِ ایک میں ضرورتِ وصفی ہے تو دوسرے میں کیا ہوگا ضرورتِ وصفی کا سلب یعنی جانبِ مخالف ضروری نہیں وصف کے اعتبار سے اور جانبِ مخالف وصف کے اعتبار سے ضروری نہیں اسی کا نام تو کیا ہے حینیہ ممکنہ کیا ہے جیسے دیکھو نا جیسے دیکھو آپ کیا کہتے تھے امکانِ عام کسے کہتے ہیں جانبِ مخالف سے ضرورت کی نفی حینیہ ممکنہ بھی بالکل وہی ہے جانبِ مخالف سے ضرورت کی نفی لیکن یہ ہے وصف کے اعتبار سے اور وہ تھا ذات کے اعتبار سے تو یہاں ایک طرف ضرورتِ وصفی ہے تو دوسری طرف کیا ہوگا سلبِ ضرورتِ وصفی اور سلبِ ضرورتِ وصفی کا کیا مانا جانبِ مخالف کا امکان اور امکان بھی کونسا ہے وصفی ہی ہے لہذا مشروط عامہ کی نقیز کیا ہوئی ہینیہ ممکنہ ہو گئی بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی اب شرعہ میں دیکھئے کہتے ہیں ثُم معلم پھر تُو جان لے انہ نسبت الحینیت الممکنت الى المشروطت العامتی کہ ہینیہ ممکنہ کی نسبت مشروط عامہ کی طرف وہ اسی طرح ہے کہ نسبت الممکنت العامت الى الضروریتی جیسے کہ ممکنہ عامہ کی نسبت ہے ضروریہ مطلقہ کی طرف جب دونوں ایک جیسے ہیں ضروریہ مطلقہ کی طرف نسبت کس کی ممکنہ عامہ یہ دونوں کیا ہیں ایک دوسرے کی نقیز تو اسی طرح حینیہ ممکنہ کی نسبت ہے کس کی طرف مشروط عامہ کی طرف تو دونوں کیا ہوں گے ایک دوسرے کی نقیز ہوں گے فَإِنَّ الْحِنِيَةَ الْمُمْكِنَةَ اب تعریف کرنے لگے میں نے آپ کو حینیہ ممکنہ کی تین تعریفیں لکھوا دیں کہتے ہیں فَإِنَّ الْحِنِيَةَ الْمُمْكِنَةَ کیونکہ حینیہ ممکنہ جو ہے جس میں حکم لگایا جاتا ہے ضرورت وصفی کے سلب کا ترجمہ غور سے سن لینا جس میں حکم لگایا جاتا ہے ضرورت وصفی کے سلب کا یعنی وہ ضرورت جب تک وصف ہے وہ ولی ضرورت جب تک وصف ہے اس کی نفی کی جاتی ہے عَنِيَلْ جَانِبِ الْمُخَالِفِ کس سے جانب مخالف سے بھئی امکان کا کیا مطلب ہوتا تھا جانب مخالف سے ضرورت کے نفی یہاں پر بھی اسی طرح ہے بِسَلْ بِزَرُورَتِ ذرا یہ الوصفیتی اور ائی ضرورتی مادام الوصف ذرا اس کو چھوڑ دیں حینیہ ممکنہ ہی اللَّتِ حُکِمَ فِيهَا بِسَلْ بِزَرُورَتِ حینیہ ممکنہ وہ قضیہ ہے جس میں سلب ضرورت کا حکم ہو عَنِلْ جَانِبِ الْمُخَالِفِ کس سے جانب مخالف سے البتہ ضرورت کونسی ہوگی یہاں پر ضرورتِ وصفی توجہ ہے جی کہتے ہیں بِسَلْ بِزَرُورَتِ الْوصفیتی کس کا سلب ہوگا اللَّتِ حُکِمَ فِيهَا بِسَلْ بِزَرُورَتِ الْوصفیتی جس میں حکم ہوگا ضرورتِ وصفی کے سلب کا ضرورتِ وصفی کی سے کہتے ہیں درمیان میں بتلا دیا عَيِزْ ضَرُورَتِ مَادَامَ الْوصفُ یعنی وہ ضرورت جو جب تک وصف ہے یعنی ضرورت جب تک وہ وصف اب ذرا ترجمہ غور سے سنا ترجمہ کیسے کریں گے یہ جو ہے نا عَيِزْ ضَرُورَتِ مَادَامَ الْوصف یہ ترجمہ ہے یہ تفسیر ہے کس کی ضرورتِ وصفیہ کی اور ضرورتِ وصفیہ پر پھر سلب داخل ہے بِسَلْ بِزَرُورَتِ عبارت پر نظر آئے لہٰذا میں سلب سب سے آخر میں لاؤں گا ترجمہ سننا کہتے ہیں فَإِنَّ الْحِنِيَةَ الْمُمْكِنَةَ هِيَلَّتِ حُکِمَ فِيهَا کیونکہ حینیہ ممکنہ جو ہے وہ قضیہ ہے جس میں حکم ہوتا ہے بِسَلْ بِزَرُورَتِ الْوصفِيَتِ اَيِزْ ضَرُورَتِ مَادَامَ الْوصف ضرورتِ وصفی سلب کا ترجمہ بھی میں نہیں کر رہا ضرورتِ وصفی یعنی وہ ضرورت جو جب تک وصف ہے اس کے سلب کا جس میں ضرورتِ وصفی یعنی وہ ضرورت جو جب تک وصف ہے اس کے سلب کا حکم ہوتا ہے عَنِ الْجَانِبِ الْمُخَالِفِ کس سے جانبِ مخالف سے فَتَكُونُ نَقِيزًا سَرِحًا تو یہ سرِح نَقِيز ہوگی لِمَا حُکِمَ فِيهَا بِزَرُورَتِ الْجَانِبِ الْمُوَافِقِ بِحَسَبِ الْوصف اس قضیے کی جس میں حکم ہو ضروری ہونے کا بِزَرُورَتِ الْجَانِبِ الْمُوَافِقِ جس میں جانبِ مُوَافِقِ ضروری ہونے کا حکم ہو بِحَسَبِ الْوَصْفِ کس اعتبار سے وصف جس قضیے میں جانبِ مُوَافِقِ ضرورت کا حکم ہو وصف کے اعتبار سے کس اعتبار سے مشروطہ عامہ میں کیا ذکر ہوتا ہے ہر کاتب کی انگلیوں کا حرکت کرنا ضروری ہے جب تک وہ کاتب تو دیکھو اس میں ضرورتِ وصفی ہے کیا ہے ضرورتِ وصفی جب اس میں ضرورتِ وصفی ہے تو اس کی نقیز کیا آئے گی جس میں ضرورتِ وصفی کی نفی ہو اور ضرورتِ وصفی کی نفی کیا معنی امکانِ وصفی امکانِ امکانِ وصفی آئے گا اور امکانِ وصفی کس میں ہے حینیہ ممکنہ میں تو کہتے ہیں پھر سونو ترجمہ فَإِنَّ الْحِنِيَةَ الْمُمْكِنَةَ هِيَلَّتِ حُكِمَ فِيهَا بِسَلْبِ ضَرُورَةِ الْوصفیتِ اَيْ ضَرُورَةِ مَادَامَ الْوصفُ عَنِ الْجَانِبِ الْمُخَالِفِ فَتَقُونُ نَقِيزًا سَرِيحًا لِمَا حُكِمَ فِيهَا بِضَرُورَةِ الْجَانِبِ الْمُوافِقِ بِحَسَبِ الْوصفِ تو ہینیہ ممکنہ جو ہے وہ قضیہ ہے جس میں حکم ہو ضرورت وصفی یعنی وہ ضرورت جب تک وصف ہے اس کے سلب کا جانب مخالف سے تو وہ سریح نقیز ہوگی اس قضیہ کی جس میں حکم ہو جانب موافق کے ضروری ہونے کا وصف کے اعتبار سے ترجمہ سمجھ میں آگیا فَقَوْلُنَا پس ہمارا یہ قول کہ بِضَرُورَتِ كُلُّ كَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْأَصَابِعِ مَادَامَ كَاتِبًا بِضَرُورَتِ یقینی طور پر ہر کاتب جو ہے اس کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں جب تک وہ کاتب ہوتا ہے نقیز ہو اس کی نقیز جو ہے لَيْسَ بَعْذُ الْكَاتِبِ بِمُتَحَرِّكِ الْأَصَابِعِ حِينَ هُوَ كَاتِبٌ بِالْإِمْكَانِ کہ ایسا نہیں ہے کہ بعض کاتب جو ہیں وہ متحرک الْأَصَابِعُ ہوں جس وقت وہ کاتب ہوتے ہیں بِالْإِمْكَانِ کس طرح؟ امکان کے طریقے پر یعنی ممکن ہے کہ بعض کاتب متحرک الْأَصَابِعُ نہ ہوں جب وہ کتابت کر رہے ہوں ایک میں کیا آیا؟ کاتب جب تک کتابت کر رہا ہے اس کی انگلیوں کا حرکت کرنا ضروری اور دوسرے میں آیا کہ کوئی کاتب جب کتابت کر رہا ہو تو اس کی انگلیوں کا حرکت نہ کرنا ممکن ہے حرکت نہ کرنا؟ ایک میں ہے حرکت کرنا ضروری ایک میں حرکت نہ کرنا ممکن ایک دوسرے کی نقیز ہیں بھئی اگر ضروری ہے تو جانب مخالف ممکن نہیں ہو سکتی بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی وہی نقشہ جو میں نے آپ کو بنوایا تھا بھئی ضروریہ مطلقہ اور ممکنہ عامہ کے لئے کہ اس میں کیا تھا؟ کہ ایک طرف ضرورت ہے تو دوسری طرف سلبے ضرورت ہے اور سلبے ضرورت کا کیا معنی؟ امکان ہے جانب مخالف کا جانب مخالف کا تو وہاں ضرورت کے ساتھ کوئی قید تھی تو وہاں ضرورت کے ساتھ کوئی قید نہیں تھی اسی طرح دوسری طرف سلبے ضرورت اور امکان تھا اس کے ساتھ بھی کوئی قید نہیں تھی لیکن وہاں ضرورت سے مراد تھی ضرورت ذاتی اسی طرح سلبِ ضرورت سے بھی کیا مراد تھا سلبِ ضرورتِ ذاتی اور امکان سے بھی کیا مراد تھا امکانِ ذاتی تو وہی نقشہ وہی نقشہ مشروطہ عامہ اور حینیہ ممکنہ کے لیے بھی کام دے گا کہ وہاں وہ جو ضرورت ہے اس سے ذاتی کے بجائے کونسی ضرورت مراد لے لیں وصفی اور سلبِ ضرورت سے بھی کونسی سلبِ ضرورت وصفی اور امکان سے بھی کونسا امکان مراد لے لیں وصفی لے لیں تو بیعینی ہی وہی نقشہ بن جائے گا یہ مشروطہ عامہ اور حینیہ ممکنہ کے لئے یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آگئی انہوں نے کیا بتایا کہ ضروریہ مطلقہ کی نقیز کیا ہے ممکنہ عامہ معلوم ہوا ممکنہ عامہ کی نقیز کیا ہے ضروریہ مطلقہ دونوں ایک دوسرے کی نقیز ہیں اور دائمہ مطلقہ کی نقیز کیا مطلقہ عامہ تو مطلقہ عامہ کی نقیز کیا دائمہ مطلقہ اور اسی طرح مشروطہ عامہ کی نقیز کیا حینیہ ممکنہ اور حینیہ ممکنہ کی نقیز کیا ہے مشروطہ عامہ بات سمجھ میں آگئی اور اسی طرح آگے وہ مطن میں کہتے ہیں وَلِلْعُرْفِيَةِ الْعَامَةِ الْحِنِيَةُ الْمُطْلَقَةُ اور عرفیہ عامہ کی نقیز حینیہ مطلقہ ہے معلوم ہوا حینیہ مطلقہ کی نقیز کیا ہے عرفیہ عامہ ہے اب اس کو بھی سمجھ لیں بھئی عرفیہ عامہ میں دوام وصفی ذکر ہوتا ہے دائمہ مطلقہ میں دوام ذاتی تھا اور عرفیہ عامہ میں دوام وصفی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ دوام دو قسم پر ہے جب ایک نسبت کے دوام کو ذکر کیا جائے تو وہ دوام کبھی ذات کے اعتبار سے ہوتا ہے اور کبھی وصف کے اعتبار سے مثلا میں کہتا ہوں کل فلق متحرکن بی دوامی ہر فلق متحرک ہے دائما یہ کسی وصف کے اعتبار سے نہیں فلقی ذات کے اعتبار سے فلقی جب تک ذات ہے وہ کیا کرتی رہے گی حرکت کرتی رہے گی اور کبھی یہ جو دوام ہوتا ہے وصف کے اعتبار سے ہوتا ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ ہر کاتب کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں دائماً جب تک وہ کتابت کرتا ہے دیکھو انگلیوں کی حرکت دائمی ہے کس کے لئے کتابت کرنے والے کے لئے تو یہ دوام وصف کے اعتبار سے کتابت کے اعتبار سے ہے اس شخص کی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے انگلیوں کا حرکت کرنا وصف کتابت کے اعتبار سے ہے تو آگے جو ہے عرفی عامہ جو ہے اس میں دوام وصفی ذکر ہوگا دائمہ مطلقہ میں کیا ذکر تھا دوام ذاتی اور عرفی عامہ میں کیا ذکر ہوگا دوام وصفی اور دائمہ مطلقہ کی نقیز کیا تھی مطلقہ عامہ کیا تھی کیونکہ دائمہ مطلقہ میں کیا ذکر ہے دوام اور دوام کی نقیز کیا ہونی چاہیے لیکن لا دوام تو کسی موجہہ میں ہمیں نہیں ملا تو اس کے ساتھ جو لازم تھا یعنی بالفعل اس کو یعنی مطلقہ عامہ کو اس کی نقیز بنا دیا اسی طرح عرفی عامہ میں دوام وصفی ہوگا جیسے دائمہ مطلقہ میں دوام ذاتی تھا عرفی عامہ میں کیا ہوگا دوام وصفی تو عرفی عامہ میں کیا ذکر ہوگا دوام وصفی اور دوام وصفی کی نقیز کیا ہوگی لا دوام وصفی اور لا دوام وصفی تو ہمیں کسی قضیے میں ملا نہیں ہاں اس کے ساتھ لازم ہے کیا جانب مخالف کا بالفعل ہونا بیعتبار وصف کے یہ وصف بڑھاتے جاؤ ہر جگہ جانب مخالف کا ممکن ہونا بیعتبار وصف کے تو دوام وصفی کی نقیص تو لا دوام وصفی ہے لیکن لا دوام وصفی پر ہمیں کوئی قضیہ ملا نہیں تو اس کے ساتھ جو لازم تھا یعنی وصف کے اعتبار سے بالفعل جو ہے جانب مخالف یعنی حینیہ مطلقہ ہم نے اسی کو عرفی عامہ کی نقیص قرار دے دیا تقریر سمجھ میں آگئی بس وہی تقریر وہی نقشہ جو میں نے دائمہ مطلقہ اور مطلقہ عامہ کے لیے بنوایا تھا وہی نقشہ بعینیہ عرفی عامہ اور حینیہ مطلقہ کے لیے ہے بس وہاں جو دوام ذکر تھا وہ اس سے مراد دوام ذاتی تھا اور لا دوام سے مراد بھی کیا تھا لا دوام ذاتی اور باقی بالفعل ذکر تھا تو یہاں پر جو دوام ہوگا وہ دوام وصفی ہوگا اور اس کی نقیص کیا ہوگی لا دوام وصفی اور اس کے ساتھ لازم کیا ہے جانب مخالف کا بالفعل ہونا بیعتبار وصف کے تو وہی نقشہ اس کے لیے بھی کام دے گا بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کتاب پر وَنِسْبَتُ الْحِنِيَةِ الْمُطْلَقَةِ وَهِيَ قَزِيَّةٌ مل گیا بھئے شرعہ میں کہتے ہیں وَنِسْبَتُ الْحِنِيَةِ الْمُطْلَقَةِ حینیہ مطلقہ کی نسبت جو ہے آٹھ دس لفظ چھوڑ کر آگے آ رہا ہے اِلَى الْعُرْفِيَّةِ الْعَامَّةِ مل گیا ہاں اس کو اس کے ساتھ جوڑیں وَنِسْبَتُ الْحِنِيَةِ الْمُطْلَقَةِ اِلَى الْعُرْفِيَّةِ الْعَامَّةِ حینیہ مطلقہ کی نسبت جو ہے عرفیہ عامہ کی طرف یہ اسی طرح ہے کہ نسبت المطلقہ العامہ الَدْدائمہ تھی جیسے کہ مطلقہ عامہ کی نسبت تھی کس کی طرف دائمہ کی طرف بات سمجھ میں آگئی درمیان میں حینیہ مطلقہ کی تعریف کر دی کہ وَهِيَ قَضِيَّةٌ حُکِمَ فِيهَا بِفِعْلِيَّةِ نسبتی حین التصاف ذات الموضوع بِالوصف العنوانی کہ یہ وہ قضیہ ہے جس میں حکم لگایا جاتا ہے نسبت کے بالفعل ہونے کا حین التصاف ذات الموضوع جس وقت ذات موضوع متصف ہو یعنی موصوف ہو بِالوصف العنوانی کس کے ساتھ وصف عنوانی یعنی جو موضوع کے لیے جو وصف ذکر کیا جا رہا ہے کیا ذکر تھا اس کی مثال میں نے کیا لکھوائی تھی کلو کاتبین زاہکن کلو کاتبین زاہکن بِالفعلی ہر کاتب زاہک ہے تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں مادہ مکاتی بند جب تک وہ کاتب ہے یعنی جب تک اس کے لیے وصف کتابت ہے وہ تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں زاہک ہے یعنی اس کے لیے زہک ثابت ہے جب وہ کتابت کر رہا ہو تو کیا اس کے لیے زہک ہو سکتا ہے یعنی ہو سکتا جے ہو سکتا ہے تو ہر کاتب زاہک ہے کب تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں یہاں بِالفعل کی قید ہے نا ہینیہ مطلقہ میں ہر کاتب متحرک الاسابع کی جگہ ہم زاہک لے آئے ہر کاتب کیا ہے زاہک ہے کب تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں جب تک وہ کاتب ہے ہر کاتب جب کتابت کر رہا ہے تو وہ تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں زاہک ہے بات سمجھ میں آگے آگے دیکھئے کہتے ہیں وَذَالِكَ لِأَنَّ الْحُکْمَ فِي الْعُرْفِيَّةِ الْعَامِ اب وہی تقریر کریں گے دائمہ مطلقہ میں کیا تقریر کی تھی کہ دائمہ مطلقہ میں دوام ہے اور دوام کی نقیص کیا لا دوام اور لا دوام کے لئے وَذَالِكَ لِأَنَّ الْحُکْمَ فِي الْعُرْفِيَّةِ الْعَامَةِ بِدَوَامِ نِسْبَتِ مَادَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوعِ مُتَّصِفَةً بِالْوَصْفِ الْعُنْوَانِي کیونکہ عُرْفِي عَامَة میں حکم ہوتا ہے نسبت کے دوام کا جب تک ذاتِ موضوع جو ہے وہ متصف ہے وصفِ عنوانی کے ساتھ فَنَقِيزُهَ السَّریحُ وَسَلْبُ ذَلِكَ الدَّوَامِ تو اس کی سریح نقیز جو ہے وہ اس دوام کا سلب ہے اس دوام کا سلب ہے لیکن وہ تو موجود ہی نہیں ہے اس پر کوئی قضیہ ہی نہیں ہے تو وَيَلْزَمُهُ وَقُوعُ الطَّرَفِ الْمُقَابِلِ فِي بَعْضِ اَوْقَاتِ الْوَصْفِ الْعُنْوَانِي اور اس کے ساتھ لازم ہے اس لا دوام کے ساتھ لازم ہے کہ طرف مقابل کا واقع ہونا فِي بَعْضِ اَوْقَاتِ الْوَصْفِ الْعُنْوَانِي یہ وصفِ عنوانی کے بازِ اوقات میں وَهَذَا مَعْنَى الْحِنِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ الْمُخَالِفَةِ لِلْعُرْفِيَّةِ الْعَامَةِ اور یہ معنی ہے حینیہ اس حینیہ مطلقہ کا جو مخالف ہو عرفیہ عامہ کے فِي الْقِیفِ کس میں کیفیت میں اگر وہ موجبہ تو یہ سالبہ اور اگر یہ سالبہ تو وہ موجبہ فَنَقِيزُ قَوْلِنَا تو ہمارے اس قول کی نقیز بِدَّوَامِ كُلُّ قَاتِبٍ مُتَحَرِّكُ الْأَصَابِعِ مَادَا مَكَاتِبًا کہ دائمی طور پر ہر قاتب جو ہے اس کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں جب تک وہ قاتب ہوتا ہے تو اس کی جو نقیز ہے قولنا وہ ہمارا یہ قول ہے لَيْسَ بَعْضُ الْقَاتِبِ بِمُتَحَرِّكِ الْأَصَابِعِ حِينَهُ وَكَاتِبٌ بِالْفِعْلِ کہ بعض کاتب جو ہیں ان کی انگلیاں حرکت نہیں کرتی جس وقت وہ کاتب ہوتے ہیں بِالفِعْل بھئی بعض کاتب کے انگلیاں بِالفِعْل حرکت نہیں کرتی یہ بِالفِعْل کو وہ نسبت سے جوڑیں بھئی کس سے جوڑیں کہ بعض کاتب ان کی انگلیاں حرکت نہیں کرتی بِالفِعْل یعنی تین زمانوں میں سے حینَهُ وَكَاتِبٌ جس وقت وہ کاتب ہوتے ہیں ادھر دیکھئے ایک میں کیا ذکر کہ جب تک کوئی کاتب کتابت کرتا ہے اس کی انگلیاں ہمیشہ دوام ہیں ہمیشہ کیا کرتی ہیں حرکت یعنی تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں جب وہ کاتب ہوتے ہیں تو یہ تو اس کی نقیز بن گیا اگر وہ دائمًا حرکت کرتی ہیں تو پھر تین زمانوں میں حرکت نہ کریں ایسا نہیں ہو سکتا جب انگلیوں کی حرکت دائمی ہے تو انگلیوں کی حرکت کا نہ ہونا ممکن نہیں ہے لیکن یہ تو بتا رہے ہیں ممکن بات سمجھ انہوں نے کیا کہا ہر کاتب کی انگلیاں ہمیشہ حرکت کرتی ہیں جب تک وہ کاتب ہیں اور دوسری طرف کیا کہا بعض کاتبوں کی انگلیاں حرکت نہیں کرتی تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں جب وہ کاتب ہوتے ہیں یہ دیکھو دونوں ایک دوسرے کی نقیز ہیں اگر ہمیشہ انگلیاں حرکت کرتی ہیں تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ تین زمانوں میں سے کسی میں حرکت نہ کریں بھئی بات سمجھ میں آگئی وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمْ يَتَعَرَّزْ لِبَيَانِ نَقِيزِ الْوَقْتِيَّةِ وَالْمُنْتَشِرَةِ الْمُطْلَقَةَ تَيْنِ کتنے قضیے ذکر ہوئے بھئی ادھر دیکھئے آپ نے بسائت پڑھے بسائت میں سے کتنے تھے بسائت آٹھ نمبر ایک ضروریہ مطلقہ اس کی نقیز بیان کر دی نمبر دو مشروطہ عامہ اس کی نقیز بھی بیان کر دی نمبر تین کیا ہے وقتیہ مطلقہ اور نمبر چار ہے منتشرہ مطلقہ ان دو کی نقیز بیان نہیں کی اس سے آگے کیا ہے دائمہ مطلقہ اس کی بھی نقیز بیان کر دی اس سے آگے عرفیہ عامہ ہے اس کی بھی نقیز بیان کر دی مطلقہ عامہ اس کی بھی نقیز بیان کر دی مطلقہ عامہ کی کیا نقیز دائمہ مطلقہ تو مطلقہ عامہ کی نقیز کیا ہے دائمہ مطلقہ بات سمجھ میں آگئے دائمہ مطلقہ کی نقیز مطلقہ عامہ ہے تو مطلقہ عامہ کی نقیز کیا ہے دائمہ مطلقہ تو مطلقہ عامہ کی بھی نقیز ذکر کر دی اور ممکنہ عامہ کی بھی نقیز ذکر کر دی کیونکہ ممکنہ عامہ کس کی نقیز ممکنہ عامہ ضروریہ مطلقہ کی اور ضروریہ مطلقہ کی نقیز ممکنہ عامہ ہے تو ممکن عامہ کی نقیز ضروریہ مطلقہ ہوا تو دیکھو آٹھ میں سے چھے کی نقیزیں ذکر کر دیں اور وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کی نقیزیں ذکر نہیں کی تو وہ کیوں ذکر نہیں کی اب وہ شارح ذکر کرنے لگے ہیں کہتے ہیں وَالْمُصَنِّفُ رَحْمَهُ اللَّهُ لَمْ يَتَعَرَّزْ لِبَيَانِ نَقِيزِ الْوَقْطِيَّةِ وَالْمُنْتَشِرَةِ مُطلقہ تینی مِنَ الْبَسَائِتِ اور مُصَنِّف پیچھے نہیں پڑے کس چیز کے کہ وہ وقتیہ اور منتشرہ مطلقہ تین یعنی وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ ان کی نقیز کو بیان کریں مِنَ الْبَسَائِتِ کس میں سے بسائت مُصَنِّف بسائت میں سے منتشرہ مطلقہ اور وقتیہ مطلقہ کی نقیز بیان کرنے کے پیچھے نہیں پڑے یعنی ان کی نقیزوں کو اس نے ذکر نہیں کیا کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں آگے عکسوں کی بحث آ رہی ہے کس کے عکسوں کی بحث اسی طرح قیاس کی بحث آگے آ رہی ہے قیاس کی جمع ہے اقیسہ یہاں کے نیچے زیر ہے تو آگے عکسوں اور قیاسوں کی بحث آ رہی ہے اور یہ وقتیہ اور منتشرہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بحثوں سے آگے عکسوں اور قیاسوں کی بحث آ رہی ہے اور یہ وقتیہ اور منتشرہ اور ان کی نقیزوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں جب اس سے کوئی تعلق نہیں تو ان کے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں تھا اس لئے مصنف نے ان کو ذکر نہیں کیا یہ معنی ہے اس لئے کیونکہ ان کے ساتھ کوئی غرض متعلق نہیں ہے اس میں جو آگے آ رہی ہیں عکسوں اور قیاسوں کی بحثیں بخلاف باقی بسائیتی بخلاف باقی بسائیت کے ان کا تعلق چونکہ تھا اس لئے ان کو ذکر کیا اور وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ اور ان کی نقیزوں کے آگے آنے والی عکسوں اور قیاسوں کی بحث سے کوئی غرض متعلق نہیں تھی یعنی کوئی فائدہ اس میں نہیں تھا اس لئے ان کو ذکر نہیں کیا فتعمل آپ اس میں غور کر لیجئے تعمل میں اشارہ کر رہے ہیں جب تمام بسائیت کی نقیزوں کو ذکر کر دیا تو وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کی نقیزوں کو بھی ذکر کر دیتے اگرچہ ان سے کوئی غرض تو متعلق نہیں ہے کوئی مقصد تو ان سے متعلق نہیں ہے لیکن کم از کم بحث مکمل ہو جاتی ساروں کی نقیزوں کا پتہ چل جاتا طلبہ کو بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی ہاتھا ہوا المرام واللہ علم بحقیقت الکلام